وَتَيَاقَّبَا تَيْضَانُ رُوْيُونَ نَامَتْ عُيُونُ الْخَائِنِينَ وَعَيْنُ الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم جو عیاز بھائی نے جو تعرف کر آیا وہ میں اس کے ہرگز لائق نہیں ہوں بلکہ میں صرف ایک طالب علم ہوں جو اپنے آپ کو آپ حضرات کی خدمت میں سعادت سمجھتا ہوں اور یہ جو آپ تھوڑا سا حیران ہوں گے بعد مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں میں تھوڑی سی تصریح کر دوں کہ دارلوم میں جو میری ترتیب ہے وہ اگرچہ بقاعدہ طالب علم کی ہے لیکن جز وقتی ہے ظاہر ہے کہ میں ابھی بھی پروفیسر ہوں اپنے ادارے کے اندر جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں مفتید قجسمان صاحب نے خاص یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ تم پہلے حصے کے اندر آٹھ بجے سے لے کے ساڑھے بارہ تک یہ چار کتاب اینی تین کتابیں بخاری مسلم اور ابوداو شریف پڑھ لو اور پھر وقت اپنی انیورسٹی کو دے دو اور اس کے اگلے سال میں اس کا اُلٹ کر لو یعنی دوپہر کی اور شام کی کلاس سلے لو اور صبح کا ٹائم انیورسٹی میں دے دو اس طرح کر کے میرا دورہ جو ہے وہ دو سال میں ہو رہا تو کوئی خاص ریایت اس جہاں سے نہیں سارے اسباق مجھے اٹینڈ کرنے ہیں سارے امتحانوں میں شرکت کرنی ہیں اور دستاربندی بھی اس بات پر موقوف ہے کہ میں ششوائی میں جو ہے ترمزی اور بخاری پاس کرتا ہوں گا نہیں کرتا تو سارے وہ قوانی لاغو ہیں بہر حل یہ آپ نظرات سے محبت ہے اور آپ کی صحبت میں رہنے کی مزید وہ ہے خاص طور پر دارالوم اور جامت رشید سے خاص مجھے اپنی طبعی اور مزاج کی ایک موافقت نظر آتی ہے اور میں ابھی کچھ تاثر لکھ رہا تھا ڈائری میں تو وہاں پہ بھی میں نے یہ لکھا کہ جو تفہیم جو صحیح تفہیم جو گہری سمجھ ہمیں ان اداروں سے حاصل ہوتی ہے ان کے دورہ حدیث میں یہاں سے پڑھ کر جو حاصل ہوتی ہے جس کے آپ خود گواہ ہیں وہ ہمارے آج کل کے تمام معاشرتی مسائل کا بھی حل ہے اور ہماری اخروی نجات کی بھی زامن ہے تو یہ بڑے ہمسادت مند ہیں مجھے تو آپ لوگوں سے ایک طرح سے غیبتہ تھا تب ہی میں یہاں پہ پہنچا ہوں اب میں بقیدہ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں مختصر سی بات ہے میں یاد رکھے گا تعلیم ہو اور غلطیاں کر سکتا ہوں اور آپ حضرات میری تحصیح فرما سکتے ہیں تقریب بیسویں صدی کے وسط میں ایک اُبھرتے ہوئے عرب مصنف اور مفقر نے اس کے ہاتھ ایک کتاب لگی جس سے وہ بہت متاثر ہوا اور وہ کتاب جو تھی یہ عربی کی کتاب تھی جو ایک نوجوان ہندوستانی ایک عالم نے لکھی تھی نوجوان ہندوستانی طالب علم نے لکھی تھی عالم نے لکھی تھی اور اس عرب مفقر کو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی اس کتاب سے اس کو اپنی دینی اور تحریکی فلسفے کی بنیادیں ملیں ایک طرف تو دوسری طرف اس کو ایک اپنی زندگی کا اپنی تحریک کا اپنے لوگوں کا اپنے فالورز کا ایک مطمئن نظر یا ویجن بھی ملا اور پھر اس نے اس کی تحریکی بنیاد رکھی اور اس میں شمولیت اختیار کی یہ جو عرب مفقر جس کی میں بات کر رہا ہوں ان کا نام تھا سید کتب اور جن نوجوان عرب علم کی میں بات کر رہا ہوں جن کی کتاب کو پڑھ کر متاثر ہوئے تھے وہ ہمارے جانے پہشانے مرنہ علیمیہ ندوی مرنہ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ اور ان کی جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب سے بخوبی واقف ہے ماذا خسر العالم بین حتات المسلمین اور اس کو پڑھ کے نہ صرف یہ ایک واقعہ بلکہ اس کے علاوے بھی ہزاروں عرب مفکرین مشتہدین علماء آئمہ اس کتاب سے متاثر ہوئے اس میں ایک نام علامہ یوسف قردعوی رحمہ یہ آتا ہے ان حضرات کچھ کس چیز نے اثر ڈالا اس کتاب میں کیا چیز ایسی تھی اس کتاب میں جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا جو سب سے بڑی بات اس کتاب کے آتی ہے مولانا ابوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے تاریخ کو تین ادوار میں تقسیم کیا تھا اس میں سے ایک دور جو تھا وہ یہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے اور اس دور کے اندر جس کو ہم زمانہ جہلیت کے نام سے جانتے ہیں وہ اس کے حالات پیش کیے اس کا نقشہ پیش کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کس طرح سے اس میں تبدیلی رونما ہوئی اس کے حالات پیش کیے اور اس کو ثابت کیا کہ کس طرح سے یہ جو ظلم کا اندھیرے کا حقوق کی پامالی کا عقلیتوں کی حقوق کا عورتوں کی حقوق کا غلاموں کی حقوق کی پامالی کا جو دور تھا اور جو شرک کا دور تھا جس میں انسانیت پوری طرح خسارے میں تھی اس سے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر کے تھوڑی عرصے میں ایک ایسا نظام دیا جس سے نہ صرف عربوں کی فتح تھی بلکہ تمام انسانیت کی اس میں فتح تھی اس میں کامیابی تھی اور پھر انہوں نے اس دوسرے دور کے بعد ایک تیسرے دور تیسرے دور کا حوالہ دیا کہ تیسرے دور کے اندر جبکہ مسلمان سات سو سال آٹھ سو سال کے بعد زوال کا شکار ہونے لگے تو کس طرح آہستہ 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 وہی زمانیہ زمانے جہلیت کی اقدار واپس لوٹنے لگیں کس طرح آہستہ 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 اسی طرح کیے ظلم اور حقوقی پامالی اور اندھیروں کا راج ہونے لگا اور کس طرح آج بھی وہ یہ فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ آج تک وہ اندھیرے وہ ظلمت وہ ظلم اور وہ انسانیت کی شکست اور انسانیت کی ہار وہ آج تک اس کا سلسلہ چل رہا اور اب بھی اگرچہ ویسٹرن نیریٹیو جو کہانی مغرب کے مستشریقین اور مغرب کے علماء سناتے ہیں سکالر سناتے ہیں اس سے بالکل مختلف آج بھی جتنا بھی وہ جس کو ترقی کا نام دے دیں یہ سرسر اندھیرہ ہے یہ سرسر ظلمت ہے یہ سرسر ظلم کا معاشرہ ہے جس کو انہوں نے قائم کیا اور اس سے نکلنے کا بھی واحد طریقہ اس کتاب میں ہی تجویز کیا گیا کہ اسلامی تمام اقدار ایمان وہ وہ عامال وہ تمام کلچر وہ معاشرہ دوبارہ زندہ ہو جائے اب اگر یہ تو ان کا نقطہ نظر تھا اور علماء کرام اور تمام مسلمان اس سے متفق ہوں گے مگر اگر آج کی صورتحال کی طرف اگر اپنی توجہ ڈالیں اور ہم یہ دیکھیں کہ آج کی صورتحال آج کی زمینی سیاسی معاشرطی معاشی صورتحال کا تجزیہ کریں تو اب ہمیں ایک ایک نیریٹیو نیریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کہانی جو کہ سنا ہی جا رہی ہے وہ سامنے نظر آئے گی جو شروع جس کی ابتداد تو مغربی حلقوں سے ہوئی جس کی ابتداد تو یورپ اور امریکہ سے اور ویس سے ہوئی مغرب سے ہوئی لیکن اگر ہم دیکھیں تو پچھلے تیس سالوں میں بیس سالوں میں آہستہ آہستہ وہی فلسفہ وہی نیریٹیو وہی کہانی آہستہ 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 ہماری جڑوں میں ہماری بنیادوں میں ہماری یہاں کے میڈیا میں ہماری یہاں کی تعلیم میں ہماری یہاں کے مفکروں کے بیانات میں ان کے آرٹیکلز میں آہستہ 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 وہ چاہے وہ اوورٹ نہ ہو چاہے وہ واضح نہ ہو چاہے وہ ظاہر نہ ہو لیکن انڈرلائنگ چھپیوی پنہ باطن وہی چیز نظر آئے گی اور آہستہ آہستہ آپ حیران ہوں گے کہ کیسے وہ وہ نیریٹیو وہ نقطہ نظر وہ وہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے جیسے سوق گزر رہا ہے ویسے ویسے وہ تقویت پکڑتا ہے اور یہ نیریٹیو یہ ہے کہ اصل فساد کرنے والے یہ بنیاد پرست اور شدت پرست مسلمان ہیں اور اصل انسانیت کو فلا کی طرف کامیابی کی طرف لے جانے والے اور ان کو ظلمت سے ظلموں سے نجات دلانے والے یہ آج کل کے انلائٹنڈ موڈریٹ مغربی فلسفہ کو فالو کرنے والے مفکرین ہیں اور یہ بات آج کل آپ کو آہستہ آہستہ پچھلے دہائی کی نسبت میڈیا میں بھی زیادہ نمائے نظر آئے گی تعلیمی اداروں میں بھی زیادہ نمائے نظر آئے گی اور آپ کو وحضر طور پر اس آیت کی تعبیر نظر میں آئے گی کہ انما نحنو مسلحون ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کر رہے ہیں اصل فسادی تو یہ ہے اور جب کوئی ایک حملہ ہوتا ہے اور ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ایک اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کو مزید فیول مل جاتا ہے مزید ان کو پیٹرول مل جاتا ہے اس چیز کا کہ اس کو مزید اس بات کو اس نظریہ کو مزید پھیلائیں اور اس کو ثابت کریں تو آج کل کے حالات یہ ہیں لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ سرسر باطل ہے یہ سرسر دجل ہے یہ سرسر غلط ہے اور اصل کامیابی انسانیت کی ساری کی ساری وہ ہماری اپنی روایتوں میں ہماری اپنی کتاب میں اور ہماری اس میں پنہائیں اور اس کی کچھ مثالیں بھی میں دیتا ہوں ہر چیز اتنی مایوس کو نہیں ہے آج اگر ہم دیکھیں تو دور سے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے جب تک میں کراچی میں تھا پاکستان میں تھا اور میں کسی مغربی ملک میں میرا دورہ نہیں ہوا تھا اور میری ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ دیندار نہیں تھا تو میں بچپن میں میں نے ڈرامے اور فلمیں بھی دیکھیں اور ان میں جو رخ نظر آتا تھا مغرب کا وہ ایسا لگتا تھا یہ تو بڑے بڑی کامیابی کے زامن ہیں جس چیز پہ جس طرز پہ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اس میں سرسر کامیابی ہے دیکھو کتنے اچھا نظام ان کا کیسی صفائی ہے کیسا نظام ہے کیسا لائنڈ آرڈر ہے کیسا یہاں کا یہاں کا جو سرکاری افسر ہے وہ کرپشن سے پاک ہے وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں دیکھ کر بڑا متاثر کن لگتا تھا لیکن جب میں وہاں پر گیا اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو مجھے احساس ہوا کہ تھوڑی سی ستھی ستھے پہ اگر سوڑا سا اس کو بر نظر غیر دیکھا جائے ستھا سے نیچے تو جو ابتلاہ جو آزمائش جو اندھیرہ ابھی بھی ویسٹن سوسائٹیز میں ہیں مغربی ممالک میں ہیں اس کی کوئی نظیر پاکستان اور مسلمان ملکوں میں نہیں ہیں اور اس کی میں صرف محض ایک دو مثالیں آپ کو دوں گا جلدی سے اور وہ مثالیں یہ ہے کہ وہاں پر جو سب سے بڑا سب سے بڑا نقصان ہے اور اللہ سبانتہ اللہ کے فضل سے ابھی تک وہ نظام ہمارے ملکوں میں موجود ہے اور جو سب سے بڑا دنیاوی اعتبار سے میں ابھی دین کی اور آخرت کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں میں دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں وہ ہمارا خاندانی نظام ہے ہمارا فیملی سسٹم ہے جو وہاں پر بالکل ختم ہو چکا ہے اور وہاں پر آپ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر نہ بچوں کی حقوق اس طرح سے ادا کیے جا رہے ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی دیکھ کر کہ جو حقوق کے نصوہ کے اتنے بڑے علمبردار ہیں وہاں پر عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے کہ ہماری جب مسلمانوں کی پاکستان کے عورتیں جب وہاں جاتی ہیں اور جب وہاں بات کرتی ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو وہ ملکہ ہیں جو ہم اپنے گھر میں ملکہ بن کے راج کرتی ہیں اور یہ اپنے عورتوں کو نہ صرف پیسہ کمانے کے لئے استعمال کرتے ہیں بلکہ اور دس طریقوں دس ان کے ناجائز استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی چیزیں قریب سے دیکھیں اور جب ہم نے دیکھا کہ جب ہماری باتشید ہوئی اور کچھ چیزیں ہم نے شیئر کی خاص طور پر میں آپ کو موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں میرا چار سال امریکہ میں سٹے رہا کچھ مہینوں کے لئے میں ساؤتھ امریکہ کے ملک چلی میں قیام رہا کچھ عرصے کے لئے میرا سلووینیا بہت خوبصورت ایک مشرقی یورپ کا ملک ہے وہاں پر کچھ سامنے باتیں چیزیں آئیں میرا کچھ قیام رہا تو اس کے اندر واضح طور پر جب ہم مثلا ازان دے کر نماز پڑھتے تھے اور جس طرح سے لوگ متوجہ ہوتے تھے اور جس طرح سے ہمارے بارے میں پوچھتے تھے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں وہاں پر تھا تو میرے امریکہ میں قیام کے دوران تو ہم اپارٹمنٹس میں رہتے تھے تو وہاں پر ایک خاتون رہتی تھی اوپر اس سے کوئی واسطہ بطلب نہیں تھا وہ زیرہ اپنے کام کرتی تھی ایک زرہ میرے گھر والے کہیں پہ گئے تو میں نے سونے کے وقت کچھ کوئی بیان لگایا کسی عالم کا اور وہ عالم کا جو بیان تھا وہ میں نے خاصی آواز میں لگایا تھا اور مجھے احساس نہیں تھا اس کا تو اگلی دن جب صبح ہوئی تو مجھے میرے دروازے پہ کھٹ کھٹ ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا تو وہ جو اوپر خاتون رہتی تھی وہ تشریف لائیو تھی انہوں نے کہا کہ لیسٹ نائٹ جو ور پلینگ ریڈیو تو لاؤو ای کود ناٹ سلیپ آپ پشلی رات گزری رات آپ اپنا جو آپ کا ریڈیو تھا آوڈیو تھا وہ آپ نے بہت زور سے لگایا و میں سو نہیں سکی تو میں بہت شرمندہ ہوا ظاہر ہے کہ ہماری اقدار نہیں چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو ہماری تو بنیاد میں چیزیں کسی کو تکلیف ہم ہماری ذات سے نہ پہنچے تو میں بڑا سٹ پٹایا میں نے کہا کہ بہت معذرت میں چاہتا ہوں بڑی غلطی ہو مجھے اس کا احساس نہیں ہوا اور میں اس بات کا بائندہ خیال لکھوں گا ایسا کا بھی نہ تو یہ میری ان سے واحد ملاقات ہوئی تین سال چار سال لیکن جب چوتھے سال میں ہم لوگ جب اپنا وہاں سے بوریا بستر باندھ کر واپس آنے لگے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا تو وہ اجازت لے کے گھر میں داخل ہوئی اور انہوں نے اور ان کے بڑے تاثف کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ انہیں کہا کہ آپ لوگ جا رہے ہیں واپس تو ہم نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اچھا ان سے کوئی بات چیت نہیں کچھ بھی نہیں کوئی تعلق نہیں کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو کچھ بجایا ہو کھانے پینے کے لیے ان کا اکرام کیا ایسا بھی کچھ نہیں تھا تو بڑے افسوس کے ساتھ وہ کہنے لگی کہ میں یہ دیکھتی تھی کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں آپ اپنے خاندان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں میں دیکھتی تھی کہ آپ اپنے صبح میں اپنے پڑھائی کرتے ہیں رات میں اپنے پڑھائی کرتے ہیں لیکن میں دیکھتی تھی کہ آپ ہم پیچھے ہی دو گلی چھوڑ کر تھوڑا سے دور ہم اتنے خوش قسمت تھے کہ ہماری اس علاقے میں مسجد نہیں ہوتی تھی دور دور مسجد ہوتی تھی لیکن قریب مسجد تھی تو ہم میں دیکھتی تھی کہ آپ اپنے چرچ اس کو نہیں پتہ مسجد کہلاتی اس کو اتنا بھی نہیں پتہ بچھاری تو کہتی میں دیکھتی تھی آپ کئی دفعہ دن میں چار چار پانچ پانچ مردبہ آپ اپنے چرچ جاتے ہیں صبح بھی جاتے ہیں رات میں بھی جاتے ہیں شام میں بھی جاتے ہیں دوپیر میں بھی اپنے چر جاتے ہیں ہم تو ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں تو آپ کا خدا سے تعلق ہماری نظبت کہیں زیادہ ہے اور میں دیکھتی تھی اس کے باوجود آپ پڑھائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شام میں آپ کی فیملی باغ میں سامنے باغ تھا ایک پارک تھا چھوٹا سا اس میں اکھٹے ہوتے ہیں آپ کے بچے بڑے خوش ہیں آپ کے اہلیہ بڑی خوش رہتی ہے اور اس سے میری ایک دفعہ دفعہ بات چیت ہوئی بڑی خوش ہے جو آپ کی ایک خوشی ہے اور آپ کی خوشحالی ہے وہ ہماری ہیں تو اس طرح سے نصیب نہیں ہے ہم کو تو جب اس نے یہ بات کی تو مجھے بڑی قدر آئی کہ نہ ہم نے کوئی دعوت دی نہ کوئی اکرام کیا لیکن وہ چند عامال جو سنت کا حصہ تھے جو ہمارے دین کا عین حصہ تھے صرف اس کو ہم نے اس کا ایک مظاہرہ پیش کیا نہ اس میں سچی باتیں نیت یہ تو ایک عمومی ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اسلام کی طرف لے آئے لیکن کسی خصوصیت کی نزبت سے اس خاتون کی طرف تو کوئی توجہ نہیں تھی تو وہ صرف دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دجل، فریب، اوپری جو بھی فلسفہ اس کو ہمارے اوپر امپوس کیا جا رہا ہو حقیقت کیا ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے زمینی حقیقت کیا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی بھی انسانیت مستقل کھو رہی ہے انسانیت کچھ پا نہیں رہی ہے اور یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں صرف اسی طرح سے میں نے ایک مثال دی تھی ہے پچھلے ایک پروگرام میں اور میں نے کہا تھا کہ کہ یہ چھوٹا سی محنت جو اسلامیک ایکنومکس، اسلامیک فائننس، اسلامیک بینکنگ کے نام پہ ہوئی ہے تو اب میں آپ کو شبایت دکھا سکتا ہوں تقریریں اور ان کے اقتباسات دکھا سکتا ہوں فرنچ سنٹرل بینک کے گورنر کے ان کے پوپ کے جس کے اندر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جو کرائیسز پیدر پہ ہمارے اوپر آئے ہیں ہمارے نظام میں آئے ہیں ہمارے سرمایہ دارانہ نظام میں آئے ہیں اب ہمارے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ یہ جو ایک آلٹرنیٹیو ایک متبادل نظام جو اسلام پیش کر رہا ہے ان کے ہم اداروں کو دیکھیں ان کے ہم تمویل اداروں کو دیکھیں ان کے ہم فائنانشل اداروں کو دیکھیں فائنسل انسٹیوشنز کو دیکھیں اور ان کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں یہ دیکھیں یہ جتنا اناد اور جتنا بغض ان حضرات کو ہے ہم سے اس کے باوجود اس طرح کی سٹیٹمنٹ ان کا دینا ہے ایک بہت بڑا ہمارے لئے ایک آئے اوپنر ہے کہ جس نظام کو جس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ وہ فائنسل نظام وہ خاندانی نظام وہ تمویلی نظام وہ معاشی نظام جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت میں دیا ہے صحابہ کے تعامل میں موجود ہے جو ہمارے فقہانے اس کو آئمانِ مشتہدین نے جس کو ڈاکیمنٹ کیا ہے وہ نظام آج بھی نہ صرف ریلیونٹ ہے بلکہ اسی میں آج کل کے مسائل کا حل ہے دیکھیں یہ بات تو میں آپ کو اس جذبہ بنانے کے درجے میں دکھا رہا ہوں کہ یہ بات صرف تھیورٹیکل یا فلسفیانہ یا صرف تعلیمی نقطہ نظر سے ابو الحسن ندوی رحم اللہ علیہ نے نہیں فرمائی بلکہ اس کے آج بھی شواہد ہمارے سامنے روزانہ اس کی نشانیاں آتی رہتی ہیں مگر آس پاس اگر ہم دیکھیں اگر میڈیا کو دیکھنے لگیں خاص طور پر جو میڈیا زیادہ مغرب سے متاثر ہے انفلنزڈ ہے اس کو دیکھیں یا اگر ہم ان اداروں میں جائیں جو مین سٹریم یونیورسٹیز ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ کچھ نام عیاض بھائی نے لیا کہ میں نے جہاں پڑھایا بھی ہے وہاں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو دیکھیں اور ان میڈیا کو پروگرامز کو دیکھیں تو لگے گا یہی کہ ساری آج کل کی کامیابی اور آج کل کی انسانیت کی فلاح اور اس کا اروج مغربی فلسفے میں پنہا ہے اور یہ دقیانوسی بیک ورڈ مسلم مسلمان یہ پیچھے لے جانا چاہتے ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں انسانیت کے لئے سرسر سرسر یہ شکست ہے نقصان ہے اور یہ دوبارہ چودہ سو سال پہلے دوہزار سال پہلے انسانیت کو لے جانا چاہتے ہیں اب ہمارے ریاکشن جن کو اچھی طرح اپنے دل میں اس بات کا پورا شرسدر ہے پورا یقین ہے جو طبقہ یہاں بیٹھا ہے جو مجمع یہاں بیٹھا ہے کہ اس میں میں کوئی تامل نہیں راکش صاحب یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں ہمیں ان نشانیوں کی ضرورت نہیں ہمیں سو فیصد یقین ہے آنکھیں بند کر کے یقین ہے کہ اسی میں کامیابی ہے نظر آئے نہ آئے یقیناً ہے مگر اس میں رد عمل کیا ہے اب ایک طرف تو یقین اپنی شکاں موجود ہے اور وہ یقین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نظام ہمیں پیش کرنا ہے میں نے آپ کو مثال دی جہاں میں نظام قصدن ارادتن ازمن پیش بھی نہیں کیا وہاں پہ میں نے ایک مثال دی آپ کو لیکن بہت ساری اور مثال ہیں جہاں پہ لوگ خود اکھٹے ہوئے قریب آئے پوچھنے لگے کہ یہ تم لوگ کون ہو تم لوگ کیا کرتے ہو تم اپنے بارے میں بتاؤ تو جب ہم یہ نظام بطور ایک محنت کے ترتیب کے بقاعدہ عظم کر کے ارادہ کر کے منظم طریقے سے ان کے سامنے پیش کریں گے تو اس کے کیا حسرات ہوں گے اس کے کیا نتائج ہوں گے آجا اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو حقیقت یہ ہے کہ جناب یہی حصل ہے یہی حقیقت ہے مسلمانوں کی بات نہیں ہے انسانیت کی نجات اسی میں لیکن دوسری طرف آس پاس حالات یہ ہیں کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ تبلیغ کا جو کام ہوا اور جو کام ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ستر کی ساٹھ کی دیائی میں کہتے ہیں مسلمان جو تھے وہ تقریبا عیسائیوں کے آدھی تعداد میں تھے نصف تعداد میں پچاس فیصد تھے اور آج دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ سے لے کے دوہزار بیس میں یہ متوقع ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ عیسائیوں کے برابر پہنچ گئی ایک طرف تو یہ ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ کنورجنز یعنی ریورجنز یا کنورجنز جو بھی آپ کہہ لیں جو مسلمان ہونے کی تعداد ہے اسلام is the fastest growing religion دنیا میں بھی امریکہ میں بھی یورپ میں بھی اسلام سب سے زیادہ بڑھنے والا سب سے زیادہ نمو والا سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا جس کی شرح بڑھنے کی شرح جو سب سے زیادہ ہے وہ اسلامی ہے لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں اگر ہم اپنا تجزیہ کریں دیکھیں آپ حضرات جو ہیں بڑے میں بتاتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں بڑے سکون اور اتمنان میں ہیں اگر آپ مدرسیم بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ مسجد کے امام ہیں خطیب ہیں مجھ جیسے لوگوں سے پوچھیں جو آپ لوگوں کا خادم ہیں اور جو آپ لوگوں سیکھ رہا ہے اور جو دین کی سردوں پہ ہیں سردوں کے مورچوں پہ ہیں اس طرح سے کہ میرا انٹریکشن سوسائٹی کے ان لوگوں سے ہیں جو مدرسے سے نہیں ہیں جو عام کراچی کی لاہور کی فیملیز سے ہیں اور ان سے جب بات ہوتی اور ان مفقرین سے ہے جو امریکہ سے پیش ڈیز کر کے آئے ہیں جو یورپ سے پیش ڈی کر کے آئے ہیں جو آسٹریلیا نیوزلنڈ سے اور دوسرے فرانس سے پیش ڈیز کر کے آئے ہیں اگر میں آپ کو عام حالات بتاؤں تو میں ان جو سردوں کے مورچوں سے جو مجھے ویو نظر آرہا ہے کہ جو بھی کچھ ہوا پشلے دنوں جو بھی حالات پیش آئے وہ سکول والا باقیہ ہوا جو بھی باقیہ ہوا لیکن میں آپ کو ایک چھوڑا سا ایک ویک اپ کال یعنی ایک آپ کو جگانے والی ایک متنبع آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو کومن نیریٹیف ہے آج کل آسپاس ایسی نظر آرہا ہے کہ عام لوگوں کا یقین کہ اسلام ہمارا نجات دہندہ ہے اسلام کے ذریعے ہمیں نجات ملے گی یہ آہستہ آہستہ عام آدمی کا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے عام آدمی کا اس سے یقین اٹھتا چلا جا رہا ہے اور اب وہ مغرب کی طرف دیکھنے پر مجبور ہیں تو یہ حالات مایوس کون ہیں اور اب جب آپ جیسے حضرات مجھ جیسے حضرات جب کوئی بات ہوتی ہے آئین میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے حقوق نصوہ بل آ جاتا ہے اور جب میڈیا میں جب گورنر سندھ کی طرف سے چیف منسٹر سندھ کی طرف سے ہولی کی چھٹی کا اعلان ہو جاتا ہے اور جب نصاب کے اندر جہاد کو نکال دیا جاتا ہے صحابہ کے واقعات کو نکال دیا جاتا ہے اور کچھ اس طرح کی شائری ڈال دی جاتی ہے جو بڑی نیوٹرل قسم کی ہے تو ہم اس وقت اقدم ایک دھچکے کا ایک بلکل ایک سرڈن شاک میں چلے جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا حالانکہ آپ یقین مانیے کہ یہ صرف جو ہے نا جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹپ آف دا آئیز برگ ہے یعنی جو برفانی تودہ ہے اس کی صرف اوپر کی صورت ہے جو پانی سے باہر نظر آ رہی ہے اصل کام جو اصل حجم جو اس کے نیچے ہے وہ کام بہت عرصے پہلے سے آہستہ آہستہ گراس روٹ لیول پہ بنیاد کے لیول پہ اصول کی لیول پہ جڑوں کی درجہ میں دہائیوں سے ہوتا چلا رہا ہے صدیوں سے نہیں تو دہائیوں سے ہوتا چلا رہا ہے اور آج اگر آپ حیران ہو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں اور آج آپ احتجاج کرنے سڑک پہ نکل جاتے ہیں یا ہم مل کے کچھ نعرے بازی کر لیتے ہیں تو یقین مانیں یہ اس کا کچھ بھی بگاڑنے والا نہیں تو آج کی حالات میں دو طرح کا طرز عمل ہو سکتا ہے دو طرح کا رد عمل ہو سکتا ہے ریسپانس ہو سکتا ہے ریاکشن ہو سکتا ہے ایک ریسپانس ایک ریاکشن ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل پریشان ہو کے اس کا احتجاج شروع کر دیں اور منفی قسم کی بہت سارے واتس ایپ میں میسیجز ای میلز میں میسیجز چلا دیں فیس بک پہ ہم مضمت کرنا شروع کر دیں اس سے میں اس کی افادیت سے تو انکار نہیں کرتا بہت سارے لوگ جاگیں گے اس سے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کا جو دوسرا طرز عمل ہے دوسرا رد عمل ہے دوسرا سپانس ہے کہ ہم ایک طویل المیاد نقطہ نظر اپنائیں اور لانگ ٹم میں دیکھیں اور سوچیں ذرا سے بیٹھ کے ایک مراغبہ کریں اور تفکر کریں اور تدبر کریں اور مشورے کریں آپس میں اور یہ دیکھیں کہ جو چیز ہم ایک قصیر المیاد ایک شارٹ ٹم میں چند دنوں میں نہیں کر سکتے وہ کام ہم طویل المیاد سال میں دس سال میں چار دہائیوں میں کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہماری اس قسم کی نہ کوئی نہ کوئی ہمارا اس طرح کا تدبر ہے نہ اس طرح کا کوئی مشورہ ہے نہ اس طرح کوئی تفکر ہے اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخ میں میجر ٹرننگ پوائنٹس کو دیکھیں یعنی ہم یہ دیکھیں جب عزیو شان تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں مثلا ہم اورنزیب رحم اللہ کے بعد مغلوں کا زوال دیکھیں یا ہم اسپین میں مسلمانوں کا زوال دیکھیں یا ہم اور جگہوں پر یہ اس طرح کی بڑی تبدیلی دیکھیں تو بظاہر نظر یہ آئے گا بعض مورخ بھی لکھیں گے بظاہر آپ کوئی باور کرایا جائے گا یہ تو ایک واقعہ تھا جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں ہوا اور جب وہ اٹھارہ ستاون کی جنگ ازادی میں ہم ہار گئے تو بس اس وقت سے ہماری کرایا پلٹ گی تو ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ یہی تھا حالانکہ اگر بغور بنظر غائر اگر ہم مطالعہ کریں اور ذرا سا پیچھے چلے جائیں سو سال پیچھے چلے جائیں چند دہائیاں پیچھے چلے جائیں اور دیکھیں اس وقت کیا تبدیلی رونما ہو رہی تھی تو میں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو تھا نا یہ اٹھارہ ستاون ہوا یہ تو ایک ایک لازمی نتیجہ تھا اس کا جو کہ پچھلی دہائیوں میں ہو رہا تھا ہو سکتا ہے اٹھارہ ستاون میں نہیں ہوتا ہو سکتا ہے اٹھارہ ستتر میں ہو جاتا ہو سکتا ہے اٹھارہ ستتر میں نہیں ہوتا اٹھارہ سو اسی میں ہو جاتا لیکن اس قبل جو کچھ ہو چکا تھا اس کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی تھرون سے نیچے اترنا تھا اپنے تخت سے نیچے اترنا تھا اور انگریزوں کو اس کو ریپلیس کرنا تھا کیوں؟ کیونکہ اس کے عوامل یہ کوئی ایک جنگ میں بات نہیں ہوتی ہے ذرا یہ ایک جنگ میں ایک دن میں دو دنوں کے معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں کی یہ دہائیوں کی جنگ ہے جو چلتی رہتی ہے پہلے ایک کتاب ہے اس میں یہ ہسٹری بڑی اچھی کیپچر ہو رہی ہے ویلیم ڈیل ریمپل ہے اس آثر کا نام اس نے کتاب لکھی ہے The Last Mughal اس کتاب میں وہ لکھتا ہے ایک جملہ میں صرف اس کے باقی کتاب پڑھی گئے اتنی موٹی کتاب ہے بڑی تفصیل سے وہ بات یہ لکھتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ کیا کیا اس زمانے Last Mughal کا مطلب آخری مغل بادشاہ ظاہر ہے اس سے پہلے کیا کیا ہو رہا تھا تفصیل سے اس کتاب میں آتا ہے لیکن اس کتاب میں ایک جملہ میں صرف آپ کو صرف تھوڑا سا آپ کو گوجزار کروں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہو رہا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت انگریز کی جنگی مشقیں جس وقت جس وقت شروع ہوتی تھی تین بجے یہ وہ وقت تھا جبکہ بہدر شاہ زفر کے دربار میں مشاعرہ ختم ہو رہا تھا مشاعری کی مجلس ختم ہو رہی تھا یعنی ایک طرف مشاعری کی مجلس ختم ہو رہی ہے اور کس چیز مسلمانوں کی اور جو آپ کا ٹاپ تنگ ٹینک ہے جو آپ کے سربراہ ہیں ان کی کہاں پہ زندگی لگ رہی ہے اس وقت انگریز کا فوجی جو ہے وہ اپنی مشقیں جاری کرنے کے لیے رات کے تین بجے اٹھ چکا ہے اور اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کہ ایک قوم اپنے ملک سے نکل گئی ہے اور ایکسپلور کر رہی ہے اور بھڑی آگئے ہے اپنا مذہب پھیل آ رہی ہے یہ کر رہی ہو کر یہ دوسری قوم جو ہے وہ اپنے اپنی اپنی جو ماضی کی کامیابیوں میں ہیں اسی میں صرف زندہ رہ رہ رہی ہے دو طرح کے ہمارے ریاکشن آ سکتے ہیں ایک یہ کہ ہم بیٹھیں آج بھی بیٹھیں اور سوچیں اس تبدیلی کے بارے میں آجزی کی کیفیت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں میرے طالبلم کبھی کبھی آپ بھی ذات رسادزہ ہیں آپ کا طالبلم آئے گا آپ کہے گا کہ حضرت یہ ہم پائے گا امتحان سے قبل وہ کہے گا کہ کچھ نساب میں کمی کر دیں اتنا اتنے سو پیجز جو ہے نا ہم یہ ششمائی امتحان میں نہیں دے سکتے آپ کہیں گے ہاں تم یہ کام نہیں کر سکتے یہ کام تم امتحان سے قبل ایک ہفتے میں کے اندر نہیں کر سکتے مہینے میں کر سکتے تھے تو میں بھی طالبلم کو کہتا ہوں کہ ہاں یہ رپورٹ تم ایک دن میں نہیں منا سکتے لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو تم ایک دن میں نہیں کر سکتے ایک ہفتے میں کر سکتے تم میرے پاس حضر لے کر آو گے کام سر ہم ایک ہفتے میں نہیں کر سکتے میں کہوں گا ہاں ہاں ایک ہفتے میں نہیں ہو سکتا میں بھی آپ کے بات مانتا ہوں لیکن مہینے میں ہو جائے گا دوست آپ کہیں گے یہ کام مہینے میں نہیں ہو سکتا میں کہوں گا کس نے کہا ہے آپ سے مہینے میں کرنے میں مہینے میں کرنے کو آپ کو کس نے کہا ہے یہ کام آپ سال لے لیجی اور کچھ کام سال میں نہیں دوں گے میرے دوستوں مزرگوں وہ کام شاید دیہائیاں لیں گے لیکن کوئی دیہائیوں تک سوچ تو سکے کسی کی نظر آگے پچاس سال سو سال جاتی تو ہو تب وہ کام کرے گا وہ کام تو وہی کرے گا جو کام میں اپنی زندگی میں نہ کر سکوں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں انہوں نے واقعہ سنایا کہ ان کی تشکیل ہماری اشدار ہیں انہوں نے واقعہ سنایا کہ ان کے والد سب سرکاری افسر تھے خاصے بوڑے ہو گئے تھے ریٹائر ہو گئے تھے خالب میں ہیدر آباد وغیرہ میں تھے ان کا جگہ تھی وہاں پہ گارڈننگ کر رہے تھے انہوں نے ایک درخ لگایا درخ لگایا تو بلکل اس کی بیج ڈالی اور شروع میں درخ چھوٹا سا درخ لگایا تو ان کے جو بچے تھے آس پاس وہ دیکھنے لگے انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ یہ جو درخ لگا رہے ہیں اس کا پھل کب یہ کب بڑا ہوگا اس کا پھل کب آئے گا انہوں نے کہا دس سال بیس سال بعد آئے گا اب یہ خاصے بزرگ تھے بڑے تھے تو ان بچوں نے معصومت سے کہا کہ ابا جی تب تک تو آپ زندہ نہیں ہوں گے آپ کو تو یہ پھل نصیب نہیں ہوگا آپ تو مر جائیں گے تو انہوں نے کہا تو آپ کیوں لگاتے ہیں یہ درخت جب آپ کو اس کا پھل ہی نصیب نہیں ہوگا تو آپ یہ درخت کیوں لگاتے ہیں تو نبا جی نے بزرگ نے جواب دیا کہ شکر ہے کہ میرے بڑوں کی میرے باپ دادوں کی سوچ تمہیں ہی طرح نہیں تھی ورنہ مجھے اس میں سے کچھ بھی نصیب نہ ہوتا جو میں آج کھا رہا ہوں تو ایک ایک پرسپیکٹیو ہے ایک نقطہ نظر ہے جو کہ ہم صرف آج کے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فائر فائٹنگ فائر فائٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کی آگ میں بجھانی کوشش کر رہا اور میری ساری زندگی اس میں نکل سکتی ہے اور کچھ کام ایسے ہیں کچھ درخت ایسے ہیں کچھ پراجیکٹس ایسے ہیں جن کی بیج اگر آج ڈالی جائے گی تو اس کے نتائج بیس سال بعد سو سال بعد ایک سو پچاس سال بعد دو سو سال بعد نتائج برامت ہوں گے مگر ہم بحثیت قوم کے اس کی طرف اتنے زیادہ متوجہ نہیں ہے یہ ہمارے مشورے بھی جب محدود جو ہوتے ہیں وہ آج کل کے مسائل کے بارے میں ہوتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا ہے ہم یہ نہیں سوچتے جو آج یہ ہو گیا ہے اس کے پیچھے جو عوامل ہیں اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ سو سال سے کام کر رہی ہیں تب یہ سامنے ہو گیا ہے جس کو اب آج مجبور ہے آج وہ کرنے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں یہ نظام تعلیم جس میں آپ حضرات ماشاءاللہ بچے ہیں آپ کے بچے غالباً مدارس میں پڑھتے ہوں گے لیکن جس معاشیتی طبقے سے آپ جانتے ہیں آپ کے زیادہ تر جو مخاتبین ہیں آپ کے سامعین ہیں آپ کے خدبوں کے آپ کے دروز کے آپ کے کتابوں کے وہ جہاں پر ہیں ان کی بچے تو کام اسکول میں جا رہے ہیں ابھی ایک بڑے عالم نے کراچی کے یہ واقعہ سنایا کہ ان کے پاس ایک بچی کے باپ اور دادا آئے اور انہوں نے فرمایا ان والد صاحب نے اور دادا جان نے فرمایا کہ مولانا یہ بتائیں ہم بڑے مسئلہیں پھنس گئے ہیں ہماری بچی کانونٹ سکول میں جاتی تھی کانونٹ سکول کا مطلب کرسٹین سکول سچی بات ہے میں بھی کانونٹ سکول سے پڑھا ہوں اور ایک پارسی سکول سے پڑھا ہوں میری ارلی تعلیم جو ہے بی بی ایس پارسی آئی سکول سے جو صدر میں اور اس سے پہلے جو بات کی تعلیمیں میٹرک وہاں سے میں نے کیا ہے اور اسے پہلے میں سینڈ جوٹ سے پڑھا ہوں جو نورت نازمات میں یہ دونوں مشنری سکول کہہ لیں ایک پارسیوں کو ایک ان کا زیادہ تر لوگ ابھی بھی اپنے بچوں کے داخلے وہیں معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جو آگے چل کے سرکاری افسر بنتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے انجینر بنتا ہے انہی طرح کے سکول میں جا رہا ہے اب وہاں پہ کیا حالات ہیں وہاں پہ حالات یہ ہیں اور یہ یہ آپ کو پتا ہے دہائیوں سے نہیں صدیوں سے یہ میرے جس سکول سے میں پڑھا ہوں جس سے میں نے میٹرک کیا ہے اس کی بنیادیں اٹھارہ سو پچاس میں قریب رکھی گئی تھی تو اتنا پرانا وہ کام چل رہا ہے تو انہوں نے بتایا دادا جان نے اببا جان نے کہ ہماری جو میری جو ہماری جو سابزادی ہے پوتی ہے وہ جب سکول سے آئی ابھی تو اس نے کہا کہ میں اسلام چھوڑنا چاہتی ہوں اور میں مثلا کرسچن ہونا چاہتی ہوں میں لیکن اسلام چھوڑنا چاہتی تو ہم بڑے پریشان ہوئے جب بات چیت کی میں کیوں چھوڑنا چاہتی ہوں کیا بات ہوگی تو وہ کہتی ہے اس کو یہ باور کرایا گیا وہ کہتی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں وہ غلام کی طرح ہوتی ہیں اور اسلام میں ان کو مارا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے میں لہذا مسلمان نہیں رہنا چاہتے میں نے اپنے بچوں کو کسی ایسی سکول میں نہیں بھیجا اسلامی سکول میں بھیجا گھر پہ حفظ کرایا گھر پہ تعلیم دلائی لیکن ایک وقت میں مجبور آکے ان کی انگریزی کے لیے میں نے ان کو ایک مایاناز سکول مشہور سکولہ کراچی سین پیٹس وہاں کی ایک ٹیچر کے پاس بھیجا پہلے دن جب وہ گئے تو ایک مضبون اسکول نکلے کی دیا مضبون تھا میرے والد صاحب جب وہ بہترین ہوتے ہیں اور جب وہ بدترین ہوتے ہیں اس سے پہلے میرے بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ والد صاحب بھی بدترین تو کیا بد بھی ہو سکتے ہیں برائی ہو سکتی والد میں کوئی تو جب انہوں نے یہ دیکھا اس کے بعد پھر اگلے دن پتہ چلا کہ تھوڑے دن بعد پتہ چلا کہ وہ ان کو بتایا گیا کہ مدارس میں کیسے یہ مولوی حضرات قاری حضرات بچوں کے ساتھ ذاتیاں کرتے ہیں پتہ ہی کرتے ہیں چھنپین چوکہ میں نے اہلیہ سے مشورہ کیا پھر اس کے بعد حد اس وقت ہو گئی جب اس دفعہ چودہ فروری آیا تو انہوں نے بقاعدہ ایک ایک بچے سے پوچھا یہ میں عام سکولوں کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو جہاں پہ میں انہوں کو کہہ بھی دیا تھے بچے حافظ ہیں توپی پہن کے اور کرتا شلار پہن کے جاتے ہیں اور میں نے بھی اپنے حلیہ دکھا دیا تھا سب کچھ کیا تھا اور میں ان کو کہا تھا کہ یہ اس طرح کے ہیں اس لیے اسکول ان کو نہیں بھیجا اس لیے آپ کے باس بھیجا تو بچوں سے چودہ فروری کے آس پاس وارلنٹائن ڈے کے قریب آٹھ سال کے اور گیارہ سال کے بچے سے پوچھ رہی ہیں کہ تم اپنا کارڈ کس کو بھیج ہوگے تمہاری گل فرنڈ کون ہے اور اس پر میں نے مجبور ہوکے بچوں سے مشورہ کیا پڑھتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہمیں نکال دیں تو پھر میں نے مجبور آٹھا دیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ وہ سازش کے تحت ایک کوئی خاتون ایسا کرنی ہے میں بتا رہا ہوں یہ وہ عام چیز ہے جو معاشرے میں ہو رہی ہے تب ہی پھر وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ آپ کس زمانے کے بات کر رہے ہیں ان کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے حقوق نصفہ بل اور ان کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے ہولی کی چھٹی دینا کہ کیوں نہیں دی جا سکتی ان کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے بلاول صاحب کی اس بیان کو سرانا کہ پاکستان میں اقلیت سے سربراہ کیوں نہیں آسکتا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں آسکتا کیا مسئلہ کیا ان مولویوں کو دیا جا میں آپ کو معذرت کے ساتھ جو ایک عام آدمی سوچ رہا ہے عام آدمی جن اسکولوں میں جا رہا ہے جو اپینیل نیڈرز ہیں جو اہل و رائے ہیں آج کل کے جو بڑے بڑے عوضوں پہ جو فائز ہیں ڈاکٹرز انجینئرز ہیں جن سے لوگ مشورے لیتے ہیں عام طور پہ ان کی رائے یہ بن گئی ہے حالانکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں دونوں جگہ ہوں میں مدارس کے اندر ہوں حقیقت حال یہ نہیں ہے حقیقت حال یہ نہیں وہ جانتے نہیں تو اب میں آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں صرف موٹی موٹی بات کہ ایک مثال کہتے ہیں دیکھیں ایک ایک یہ ہے کہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں نی جرک ریاکشن نی جرک ریاکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جذبات میں آکے بس کچھ بھی کر بیٹھا یعنی ایک زخمی شیر جس کو پنجرے میں بند کرنے کی کوشش کی جاری ہو چاروں طرف سے نرغے میں اس کو دو درجن شکاریوں نے بندوخ کے کے ذریعے لے لیا ہو اور وہ گھیرہ تنگ کر رہے ہو اور وہ پلٹ کے کبھی حملہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے کبھی کسی کو زخمی بھی کر دیتا ہے کبھی وہ بھی کر لیتا ہے ایک ریاکشن تو یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا تھنڈے دل سے جذبات کی احمد اپنی جگہ ہے میں جذبات کا انکار نہیں کر رہا ہمیں رات میں اٹھاتے ہیں اٹھانے میں جذبات چاہیے محنت کرنے میں جذبات چاہیے آگے بڑھنے میں جذبات ہی چاہیے تحریز چاہیے جذبہ چاہیے موٹیویشن چاہیے لیکن تھنڈے دل سے تھوڑا سا پیچھے ایک بیک سیٹ لے کر کے ابھی تفکر کی ضرورت ہے ایسے بہت سارے اقدامات ہیں انیشیٹیوز ہیں جو اگر ہم آج لیں تھنڈے دل سے تو وہ کل ہماری آگے آنے والی نسلوں کا مستقبل بدل سکتے ہیں اور یہ جتنے چیلنجز ہمیں پیش آ رہے ہیں ان میں ہمیں کامیابی دلا سکتے ہیں لیکن اس میں دو باتوں کا خیال لکھنا پڑے گا ایک نمبر ایک ہمیں ایک مطمئن نظر بنانا پڑے گا ہمیں آگے اپنے لیے کچھ اہداف کا تائیون کرنا پڑے گا بحیثیت مجموعی اجتماعی بھی جہمت رشید بحیثیت ادارہ بھی آپ جس اداروں سے منسلے کے وہاں بھی اور ایک انفیدادی طور پر اور ہمیں یہ جو حدیث کی طرف اشارہ ہے میرا کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس زندگی کا صحت کا جوانی کا فراغت کا جو میسر ہے اور تھوڑے دنوں کی بات ہے دوستوں یہ جب ختم ہو جائے گا اسی دوران میں ہمیں کچھ کرنا ہے اور اسی میں کچھ ایسے درخت لگانے ہیں جن کے پھل وقت گزرنے کے بعد ہی آئیں گے لیکن ان پھلوں سے ہماری نسلیں فیضیاب ہوں گی ان پھلوں سے آگے کا مستقبل بدل جائے گا اور میں آپ کو ایک ایک مثال آپ کی صورتحال میں کیا خدمت ہوگی اس کا تعیون ظاہر میں آپ کے انفرادی حالات مختلف ہیں اس کا تعیون میں یہاں سے بیٹھ کے نہیں کر سکتا لیکن انفرادی طور پر جب آپ اس رخ پر چلیں گے سوچیں گے تو آپ کو خود حیرت ہوگی کہ کتنی اللہ سبحانہ تعالی باتیں سجھائیں گے لیکن ایک موٹی سے میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ اپنے اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ایک طرف ایک صفحے پر آپ کے دو صفحے سامنے کھلے ہوئیں آپ کے آپ کے ریجسٹر کے ایک طرف اگر آپ لکھیں یہاں پر لکھیں آج اور دوسرے صفحے پر اس کے سامنے لکھیں کل اور آج اگر آپ کچھ چیزیں لکھیں میں آپ سے ارز کروں آج ایک شخص اپنی غزہ میں احتیاط نہیں کرتا کوئی ورزش نہیں کرتا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا کل کے بارے میں آپ اس کی پیشنگوئی کر سکتے ہیں آپ کہیں گے ٹھیک ہے وہ دہ ماہ کے پاس وہ کہیں گے کوئی قطعی بات نہیں ہے ذنی بات میں کہوں گا ہاں ذنی بات ہے ٹھیک ہے میں یہ کہوں گا ہاں مان لیتے ہیں کہ نصوص قطعیہ سے ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے دلالت قطعی نہیں لیکن بڑے درجے میں وہ ذنی ہے اور ذنی آپ جانتے ہیں آپ بھی بہت ساری ایسی حدیث کو مستدل بناتے ہیں جو ذنی درجے کی ہوتی ہیں لیکن ذنی درجے میں ہائے پرابیبلٹی ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا شگر ہوگا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے باقی اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں اس باب کے علاوہ اللہ چاہیں جو چاہیں کریں ایسے بھی ہیں جو نوے سال ساری زندگی چین سمو کر رہے ہیں نوے سال کے عمر میں زندہ ہیں ہیں ایسے لوگ لیکن اہم طور پر یہ نہیں ہوتا اہم طور پر قاعدہ نہیں ہے تو اگر ہم یہ بنائیں آج اور کل اور ہم پیشنگوئی کر رہے ہیں جو ہمارا ادارہ اور ہم جو آج کر رہے ہیں وہ کل کونسی تصویر کی پیشنگوئی کر رہا ہے مثال کے طور پر دیکھیں ذکر کے تصوف کے ان سب کے اپنے اثرات ہیں انفرادی محنت کے اپنے اثرات ہیں اور ہمارے لئے ضروری ہیں بلکل اس کا کوئی انکار نہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ ایک دامات ہم آج نہیں لیں گے اور کل ہم بنائیں گے اور ہم ایک کومن سنس استعمال کر کے ایک اہم آدمی کی تنگنگ سوچ کے ہم کہیں گے یہ کام تو نہیں ہونے جا رہا یہ کام تو آٹومیٹکلی خود با خود نہیں ہونے جا رہا اگر ہم ایسے ادارے کائم مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں ابھی مفتی رفیو اسمہ صاحب مفتی تقیو اسمہ صاحب ان کا بار بار بیان آرہا شاید آپ لوگوں تک پہنچا ہو کہ مدارس کی تعداد ایک مہتد بہی تعداد ہو گئی ہے خاصے مدارس مدارس آج سکل کا بہت بڑا چیلنج اصری چیلنج اور یہی بات کسی نے مرانا ساد مدنی جو ان کے صاحبزاد ہیں مرانا حسین مدنی ان کے حوالے سے مجھے کسی نے کوٹ کی انڈیا میں ان سے خود مل کے آیا انہوں نے بھی یہ بات کی اس وقت کا چیلنج انہوں نے بھی یہ کہا کہ مسلمان بچی ہیں جو ان اداروں سے نکل رہی ہیں کارنمنٹ سکول سے نکل رہی ہیں وہ سکھوں سے بھی شادی کر رہی ہیں دووں سے بھی شادی کر رہی ہیں یہ انڈیا کے بات بتا رہا اور پاکستان میں بھی یہی بات شیخ خین نے بھی یہی بات کہی کہ آج کل ایک چھوٹے سی میں مثال بتا رہا ہوں یہ ایک خدمت کا موقع ہے باقی اور بھی چیزیں ہیں تو اگر ہم ان کارنمنٹ سکول کی ان پارسی سکول کی ریپلیشمنٹ یا سبسٹیوٹ نہیں دے رہے متبادل نہیں دے رہے اور کوئی بھی متبادل اس میار کا قائم نہیں ہو رہا تو آپ کل کے صفحے پر کیا لکھیں گے کل کے صفحے میں اگر آج کے نوے فیصد سکول پچانوے فیصد سکول جہاں پہ یہاں کا کھاتا پیتا طبقہ پڑا لکھا طبقہ وہ انہی سکولوں میں داخل کرا رہا ہے اس سے جو قیادت اس سے جو نظریات اللہ ماشاءاللہ جو نکل کے آئے گی وہ کل کے اور یہی یاد رکھی گا کہ یہی لوگ بیوروکریٹس ہوں گے یہی لوگ پولیٹیشنز ہوں گے یہی لوگ فوج میں ہوں گے یہی لوگ ڈاکٹرز انجینرز ہوں گے یہی لوگ کاروبار کے قائد ہوں گے تو کل کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ کوئی آپ کہتے ہیں نا آپ حضرات سے سیکھا میں نے آپ حضرات سے سیکھا کہ جو چیز کسی فرض کو حاصل کرنے کے لئے ذریعہ ہے سبب ہے میں اللہ بھی نہیں کہتا سبب ذریعہ ہے وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ فرض کے درجے میں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ وہ الارم لگائے بغیر فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھ سکتا تو آپ حضرات کہتے ہیں کہ اس کو الارم لگانا رات میں احتمام کرنا ضروری ہے تاکہ وہ فجر کے وقت اٹھ جائے ایک حدف ہے نا اس کا ایک سامنے ایک مطمئن نظر ہے جس کے تحت وہ رات میں ایک قدم اٹھاتا ہے اگر رات میں یہ بیچ نہیں بھوئے گا اس کی نماز خضا ہو جائے گی تو اسی طرح سے آج اگر ہم کچھ کام نہیں کریں گے وہی سبب کے درجے میں اللہ پاک غنی ذات ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر سکتے میں تو اپنی آپ کی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم آج کل کے دیکھیں آج کل کے جبریہ وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کرتے ہیں آج کل کے جبریہ نعوذ باللہ وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ ہی امریکہ اور یہودی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی سازشوں کا جال ہے اور بات بالکل ٹھیک بھی اس لحاظ سے اس حد تک ٹھیک ہے کہ یہ اتنے زیادہ تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اتنا لانگ ٹرم ویجن ہوتا ہے اتنا مطمہ نظر آگے تک جاتا ہے کہ مثلاً امریکہ کے اندر کوئی پولیسی کوسچن کوئی پولیسی کا ایشو کھڑا ہوتا ہے جب تو یہ یہودیوں کے تھنگ ٹانک اور ان کے جو ادارے ہیں وہ پہلے سے اس پہ ریسرچ کر کے اس کو تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں وہ پیپر پیزنٹ کرتے ہیں امریکہ کی پولیسی بن جاتا ہے اس کی لابی کرتے ہیں پہلے سے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بالکل بیچارے ہیں ہم بالکل مجبور محض ہیں ہمارے پاس کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے نہیں بلکہ ہمارے پاس کنٹرول ہے ہاں وہی بات ہے کہ شاید ایک دن میں کچھ نہ ہو پا جاید دو دن میں دو ہفتوں میں کچھ نہ ہو پا لیکن اگر آج ہم فکر کریں مشورہ کریں سوچیں اس کو اپنی زمداری سمجھیں آج کل کیا ہوتا ہے میں اپنے خول میں بند ہوں میں کہتا ہے یہ مجھ سے کیسے مطالق مجھ سے کیسے تعلق اس بات کا کہ اسکول میں اگر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں یا یونیورسٹری میں گمراہ ہو رہے ہیں اور یہ زنادقہ اور ملہدین اور یہ اس قسم کی لوگ پڑھا رہے ہیں تو میں ٹھیک ہے مجھے فکر ہے میں دعا کرلوں گا لیکن میں تو مدرسے میں ایک کتاب مجھے دی گئی ہے میں اس کو پڑھاؤں گا میں جمعہ کے خطاب دوں گا ٹھیک ہے لیکن میرے ذمہ اس میں دائرے میں یہ بات آتی نہیں حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا نقطہ نظر تبدیل کریں اور فکر کریں وہی مولانا الیاس رحم اللہ کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے وہ فرماتے تھے کہ آدمی کے مخلص ہونے کی علامت یہ ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ کسی اور کو ایسے دینی مورچے پہ فائز دیکھتا ہے جو وہ خود نہیں کر سکتا تو اس کے دل میں غبتہ حسد پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہرے میں بھی اس کی طرح خدمت کرتا میرا نام بھی ایسا ہوتا یہ ہوتا وہ ہوتا بلکہ اس کے دل میں ایک حفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہرے کام تو میرا تھا کام تو میرا تھا اسکول والا کام دیکھیں اگین میں دو طرح کے لوگوں کی بات کر رہا ایک وہ جو منصوب کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو منصوب کرتے ہیں فلاں قوت فلاں قوت فلاں قوت ایک جو ہیں وہ طبقہ ہے جیسے ہونا چاہیے ایک اپروچ ہے طبقہ چھوڑ دیں ایک اپروچ ہے میری اور آپ کے اپروچ ہے ہمارے اندر یہ دونوں قوتیں موجود ہیں ایک وہ ہے کہ میں منصوب کروں یہ میری غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے یہ اللہ کا معاملہ جو ہو رہا ہے میں نے کچھ گڑ بڑ کی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور میں ہی میری ہاتھ میں اگر میں اللہ سے طوبہ کر کے اس اخفار کر کے ان اقدامات کو شروع کر دوں گا تو پھر یہ حالات میری طرف یہ میرے موافق ہو جائیں گے دین کی موافق ہو جائیں گے سمت کی موافق ہو جائیں گے تو مولانا نے ریاض نے فرمایا کہ یہ اس کے اخلاص کی علامت ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ یہ کام تو میرا تھا اللہ اس کو جزائے خیر دے کہ اس نے ایک کام میری جگہ کیا تو جب وہ فکر ہوگی تو امت میں ایک یک ذہنی ہوگی ہم ساری چیلنجز کو لے رہے ہیں ساری چیلنجز کو ساتھ لے رہے ہیں ساری چیلنجز کو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو آج اور کل میں یہ مطابقت ہے ایک مثال میں اہم دوں گا آپ حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک مطمئن نظر ہے ایک ویجن ہے ایک اس کی تیاری ہے اور تیاری جو ہے وہ کوئی ایک دن کی ہے دو دن کی بات نہیں ہے بلکہ ایک تاویل المیاد اپروچ لے کے ایک لانگ ٹرم اپروچ لے کے آہستہ آہستہ اس کے بارے میں تفکر کر کے تدبر کر کے زمین ہموار کر کے بنیادوں میں کام کر کے جڑوں میں کام کر کے اصول میں محنت کر کے آہستہ آہستہ اس کو تیار کرنا ہے تب دہائیاں لگیں گی اور تبدیلی آئے گی یہ ناروں سے یہ مضمتوں سے یہ برا بلا کہنے سے اور تکفیر سے اور یہ کیا کہلت ہیں دوسروں کو تفسیق سے دوسروں کو فاسق بنانے سے اس کو ڈکلے گا کچھ نہیں حاصل ہوگا میں لگا حاصل ہو سکتا ہے لیکن وہ لانگ ٹرم حل نہیں ہے لانگ ٹرم حل نہیں ہے وہ تبیل المیاد حل نہیں ہے تو ایک حدیث آتی ہے آپ لوگوں نے سنی صحابہ کو اس حدیث نے بڑے صحابہ کو وہ تابعین کو بڑا بیچین رکھا اور اس فضیلت کے حصول کے لیے وہ بڑے کوشہ رہے ہیں نسل در نسل کوشہ رہے ہیں وہ فضیلت تھی وہ قسطنطنیہ کی فتح کی معم الجائش کیا زبردست کیا عظیم الشان وہ لشکر ہے کیا اس کا شاندار امیر ہے جو کیا کرے جو اس بازنطینیوں کی دار الحکومت ان کے عظیمت کے ان کے عظمت کے ان کے عظیم الشان ہونے کی نشانی قسطنطنیہ کو فتح کرے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ صحابہ تابعین ہر دور میں اس کی کوشش ہوتی رہی اس کے لیے محنت ہوتی رہی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی حدیث میں تعریف سرحتن موجود ہے اور یہ آپ کو پتا ہے تاریخی طور پر یہ فتح مسلمانوں کو کس کے ہاتھ حاصل ہوئی سلطان محمد فاتح کو تقریباً سمجھے پندرویس صدی کے وسط میں یہ فتح حاصل ہوئی اب ذرا ہم دیکھیں جس شخص کی تعریف جو اتنے دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً یعنی کتنے عرصے بعد آ رہا ہے کتنا عرصہ ہو گیا چوہزہ سو پچھا سات سو آٹھ سو سال بعد تو آٹھ سو سال بعد جس کو آنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اس کے لشکر کی تعریف فرمائی اور وہ ہم سے اقرب ہے اقرب اس تینس میں کہ وہ ہمارے دور سے قریب ہے اچھا اور یہ وہ تھی جو مسلمان نسل در نسل چیز کو فتح نہیں کر سکے اس کی کیا اپروچ تھی اس کا کیا طرز عمل تھا نمبر ون ویجن اس کو اپنے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف اس کو ملا بلکہ اس کی پوری قوم کو ملا کیونکہ یہ سب سے قریب تھے قسطنطنیہ کے اور اس سے پہلے بھی ان کے باپ دادا کوشش کر چکے تھے پہلا کام اس کے ان کے والد نے کیا اب وہ میں جس تیاری کی بات کر رہا ہوں جس درخ کی بات کر رہا ہوں جس بیج ڈالنے کی بات کر رہا ہوں جس کو پانی دینے کی بات کر رہا ہوں وہ اس مثال میں بہت واضح ہو جائے گا تو اس کے والد صاحب نے جب بچپن سے اس کی جو تربیت کی اس کو جو تعلیم دی اس میں اس کو کئی زبانوں کا ماہر بنایا اس کو فقی بنایا اس کو ساتھ ساتھ ملٹری سٹرٹیجی ملٹری پلاننگ جنگی حکمت عملی کی اس کو تاریخ بھی سکھائی اور اس کو بہت کم عمر میں جب یہ ٹینز میں تھا آپ نے یعنی چودہ سال تھا ہے کتنی عمر کا تھا تب اس کی حکومت بھی حوالے کر دی یعنی اس کو دکہ دے دیا جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں سویمو سنکھ یعنی یا تو ڈوبو یا تیرک ہے اپنے آپ کو بچاؤ اس کو وہ بھی دے دیا تو اس بچے کی شروع سے ایک ایک مطمع نظر کے ایک حدف کے تحت جو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسل در نسل ان کو ملا تھا سند متصل سے ملا تھا وہ اس پر اس کو اٹھایا اس کی تیاری کی اس لڑکے نے یہ جب حکومت سمحا لی اس کو بھی اس بات کا جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں obsession یا خب تھا کہ میں یہ حاصل کروں یہ حفدہ حاصل کروں لیکن اس کو یہ پتہ تھا کہ ابھی اگر میں اس تیاری کے ساتھ یلغار کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو اتار سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی فتح دے سکتے ہیں لیکن یہ کسی خوابی خیالی دنیا میں نہیں رہتا تھا اس کو پتہ تھا کہ اگر مجھے اس منزل سے اوپرالی منزل میں اپنے کمرے میں جانا ہے تو میں ہاں آنکھیں بند کر کے اپنا ہاتھ بندھ کے کوئی وزیوہ پڑھوں گا اور ارتوا پہنچ جاؤں گا اس میں سے گزر کے ایسا نہیں ہوتا دنیا میں بلکہ اس سے پتہ تھا کہ میں ایک قدم اتاروں گا ایک ایک قدم لوں گا یہاں سے نکلوں گا ہر سڑی کا قدم لوں گا اور آہستہ آہستہ دو فلور چڑھ کر کے پھر میں قدم با قدم اگلے پانچ منٹ میں سیکنڈ بائی سیکنڈ منٹ بائی منٹ اپنی منزل تک پہنچوں گا ہاں لیکن اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ مجھے تحقیق کرنی پڑے گی مثلاً اگر اس کو پتہ نہیں ہے رستہ اس کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ مجھے یہاں سے کون سا موڑ موڑنا ہے یہاں دو سیڑھی آتی ہیں کون سی سیڑھی پہ چڑھنا ہے باہر کا رخ لینا ہے اندر کا رخ لینا ہے پھر اس کو پتہ تھا کہ مجھے اس کے اندر کیا 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 سکلز کیا کیا صلاحیتیں کیا کیا استعداد چاہیے ہوں گی تو اس نے جو کام کیا اس نے کئی رخ پہ کام کیا اس نے ایک کام کیا چونکہ میں فائنانس کے پروفیسر میں وہیں سے شروع کرتا ہوں اس نے ایک تمویلی رخ پہ کام کیا اس نے کہا جو فنڈنگ ہمیں چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے یہ ایسا نہیں ہوگی جو مجھے اسلحہ چاہیے جو مجھے اپنی فوج کی تیاری چاہیے اس کو کچھ وقت لگے گا اس کی فنڈنگ چاہیے اس کی فائنانسنگ چاہیے تو اس نے وہ اپنے لوگوں سے وہ پیسے کھٹے کرنے شروع کی تمویل کے رخ پہ اس نے ایک تمویل المیاد کام کی نمبر دو اس نے صفارتی طور پہ این سنت کے مطابق کور کام کیا جو آپ نے بھی کتاب المغازی پڑھا ہے میں نے بھی ریسنٹلی پڑھا ہے اس نے کیا کام کیا کہ آس پاس کے دوسرے ملک تھے بازنتینی اس کو چھوڑ کے ان کے ساتھ صفارتی تعلقات قائم کیے اور ان کے ساتھ معاہدات کیے کہ ایسا نہ ہو میں ایک رخ پہ بیٹل فیلڈ کھولوں اور یہ پیچھے سے حملہ کر دیں یہ سائٹ سے حملہ کر دیں ترکی سلطنت جو خلافت تھی وہ بڑی تھی پھیلی بھی تھی تو اس نے ان کے ساتھ معاہدے دیکھے جیسے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جیسے اپنے جو سرائے بہجے شروع کے اندر اور قبیلوں کو اپنے تابع کیا آس پاس کے قبیلوں کو اپنے تابع کیا یہ بھی کام بھی اس نے ایک اس پہ رخ پہ کام کیا کہ اس نے پورا نقشہ منگوایا اس نے جاسوسی کی اس نے اس قلعے کے بازنتینی قلعے کے اندر کے حالات معلوم کیے اس کی دیوار کی موٹائی وہ دیوار کیسے ٹوٹ سکتی ہے آجا میں آپ کو بتا ہوں بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو قسطنطنیہ تھا اس کے انونسبل ہونے پہ اس کے ناقابل تسخیر ہونے پہ کتابیں لکھی گئی ہیں یہ کیوں ناقابل تسخیر تھا کیوں اس کی ڈیفنس لائن کیوں اس کی مدافعت بہت مضبوط تھی اس کی جغرفیائی لوکیشن جہاں پہ واقع تھا یعنی پانی میں گراوا تھا وہاں سے چین لگی ہوئی تھی جو ہم گولڈن ہارن کہتے ہیں سنہری سینگ وہاں پہ کوئی آنی سکتا تھا وہاں پہ ان کی نیوی کے شپس تھے قلعہ بہت مضبوط تھا قلعہ اس وقت کی ٹیکنالوجی کے ساب سے اس وقت کی توپیں تھی وہ نہیں اس کو گرا سکتی تھی دوسرے بقاعدہ ان کے جیلوں سے ایک ماہر شخص کو ازاد کرا کے جو خود بقاعدہ اس کی پلوٹنگ کی اور ایک ساجیش کی طرح اس کو ازاد کرا کے اپنے پاس بلایا اس کو بولا کہ کہ تم میرے لیے اس طرح کیا ہے ایک گولہ بناو اور وہ پھر خاصی دن ریسرچ ہوتے رہی اور پھر اس سائز کا ایک گولہ بنا ایک کینن بال بنی جو توپ میں ڈال کے جو ان دیواروں گرا سکتی تھی اور پھر یہ آگے کی جو اس وقت سٹرٹیجیز تھی اس کے علاوہ بہت سائی سٹرٹیجیز تھی ہاں پھر اس نے محض اس بات پر اکتفاہ نہیں کیا کہ اپنی فوجوں کی جسمانی اور اسلحے کی نسبت سے تیاری کر آئے بلکہ اس بات کو بھی اس نے ضروری جانا یہ کیا کرتا تھا یہ بھیز بدل کے ان کے درمیان شامل ہو جاتا تھا اور ان کا مورال ان کا جذبات ان کی ایموشنز اور ان کی نفسیات کو جانچنے کی کوشش کرتا تھا خود اور بعض اوقات جا کے ان میں گھل مل کر خود تقریر کرتا تھا ان کی جذبات بناتا تھا ان کو تحریز دیتا تھا اور یہ کرتے 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 اس نے پھر بلاخر ایسے لوگوں کی جماعت تیار کی جو کہ اپنی جہانے دینے کے لئے تیار تھی جن کے اندر جذبہ بھی تھا جن کے اذبابی تیاری بھی تھی اور دعائیں اور وہ ساری چیزیں شامل حال رہیں اور اس کے بعد تو ایک ہمیں جو اپروچ جو نظر آئی جس کی نبی کریم اس دور میں اس لئے میں کہہ رہا ہوں اقرب ترین فتوحات جس پہ ہم ایک طرح سے فخر کر سکتے ہیں جس کی ہم مثال دے سکتے ہیں وہ یہی چند فتوحات ہیں جن کے بارے ہمارا ذہن جا سکتا ہے اور جس کی نس کے اندر بھی سری فضیلت موجود ہے تو اس کے اندر کیا تھا تو اس میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں اس کو غور سے دیکھیں تو آج اگر یہ اپروچ ہم میں ہو جائے کہ ہم تھوڑا سا سوچنا شنو کر دیں اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے قابل قدر علماء کرام اگر یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالی ایسی ایسی باتیں آپ پر کھولیں گے ایسی ایسی خدمت کے مواقع کھولیں گے کہ جو صرف آپ اگر اپنے خول میں رہتے اگر آپ ایسی خول میں رہتے کہ میں تو صرف خطیب ہوں خطیب بڑا کام کر سکتا میں کہتا ہوں خطیب رہ کر آپ ایسی سی باتیں کر سکتے ہیں ایسی حلقہ قائم کر سکتے ہیں کہ سارے کام قابو آ سکتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اٹھ کے آپ یونیورسٹی میں سکول میں پڑھانا شروع کر دیں یہ میری قطن یہ میری گزارش نہیں یاد رکھی ہاں البتہ جو سوچ فکر کریں گے تو آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان میں سے آپ لوگوں کو ترغیب دیں گے تیار کریں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہو اور ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہ بھی ہو کہ کس طرح سے چیلنجز کو میٹ کیا جا سکتا ہے کیسے یہ بہتری لائی جا سکتی ہے کیسے یہ چیز تبدیل کی جا سکتی ہے جب یہ چیزیں موجود ہوں گی جب فکر ہوگی تو دیکھیں آپ اللہ سبحانہ اللہ آپ سے طویل المیاد میں کیسے کام لیتے ہیں خلاص اپنی جگہ قبولیت اپنی جگہ بزرگوں سے مشورہ بڑوں سے مشورہ ان سے تمسک اپنی جگہ اس کی کسی کے میں دینائی نہیں کر رہا اس کی کسی کے میں تردید نہیں کر رہا اس کی کسی کے میں اہمیت کو کم نہیں کر رہا لیکن میں آپ کی فکر میں صرف ایک بات کے اضافہ کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے آپ کو مثال دی اب اگر ہم یہ دیکھیں یعنی مجربات کے درجے میں پیس گیا اس پہ کوئی نصوص جو تھے وہ میں کچھ آپ سے پہلے ارز کر دی یہ قرآن سنت کی حدیث کی بات آپ شاید اس میں سے دلائل تلاش کر سکیں لیکن میں کچھ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں وہ آج کل کے تنظیم کے اور منجمنٹ کے تختید کے اور آج کل کے ادارے کی جسائنس اس کے کچھ مجربات میں سے تو ایک شخص سے ایک پروفیسر نے تحقیق کی کہ وہ کمپنیاں جو بہت زیادہ کامیاب ہیں اور وہ کمپنیاں جو اتنی کامیاب نہیں ہیں ان میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ جو کمپنیاں کامیاب ہیں وہ ایک تویل المیاد مطمئن نظر کے تحت کام کر رہے تھے مثال ایک میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو آج ہم بات کرتے ہیں جب کسی مسنوعات کی کچھ مسنوعات کی اگر ہمیں اس کے میار کے بارے میں کوئی حل کی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنہ کا ہے چائنہ کی چیز لوگ کے تو ایسی ہوگا تو ایک زمانہ تھا نائنٹین ففٹیز میں پچاس کی دہائی میں سن پچاس کی دہائی میں جبکہ جپانی مسنوعات کے بارے میں اس طرح کی بات کی جاتی تھی کہ یہ تو جپانی چیز ہے امریکی مسنوعات اور یورپین مسنوعات کے مقابلے میں یہ تو ایسی کام کرے گی یہ تو بیٹھ جائے گی اس کی نہ کوئی مدت ہے نہ اس کے اندر پائیداری ہے تو سونی ایک مشہور کمپنی ہے انہوں نے اسی زمانے میں ایک اپنا ویجن ایک مطمئن نظر بنایا اور اس ویجن میں اپنے مطمئن نظر میں یہ بات ڈالی کہ ہم ایسی کمپنی بنیں گے کہ جو جپانی مسنوعات کے میہار کے عالی میار کی شناحت بنے گی جو پہچان بنے گی کس چیز کی کہ جپانی مسنوعات جو ہوتی ہیں وہ عالی ترین میار کی ہوتی ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹھ ساٹھ ستر میں جو انہوں نے اپنے ایک ویجن بنایا تھا مطمئن نظر بنایا تھا وہ آج آج نہیں یہ تو تقریباً انہوں نے یہ اچیف کر لیا تھا اسی نوے کی دہائی میں اچیف کر لیا تھا کہ جپانی مسنوعات کی جو میار تھا اس کے بارے میں ہر کوئی اس کے بارے میں تعریف کر رہا تھا اس طرح سے اور کمپنی کیوں ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مل کر ایک بحثیت مثال طور پر اجامت رشید ہم یہ ایک ایک سائز کر بھی رہے ہیں آپ نے شروع کر دیا اس پر ہم کام شروع کر دیا اور تمام ما شاء اللہ اداروں کے سب رہا اس میں شامل ہیں جب سمجھیں کہ ایک ادارہ ہے جس کے اندر آپ تصور کریں کہ محتمم صاحب اس کو ایک طرف کھیچ رہیں میں اجامت رشید کی بات نہیں کر رہا نہ کسی اور ادارے کی بات کر رہا لیکن میں مثال کے طور پر اس کر رہا جہاں پہ جو منتظم ہیں وہ کوئی اور کسی طرف رخ پہ پھیرنا چاہتے ہیں ادارے کو جو اسادزہ ہیں وہ کسی اور طرف کھینچ رہے ہوں اور ان میں یگ ذہنی نہ ہو اور وہ ان کا ہر ایک تصور ادارے کو کہ کہاں ادارہ کیسا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے وہ الگ الگ ہو ہوگا کیا کہ آپ ایسے ایک مربع ہے اور اس کو چاروں طرف آدمی ہیں جو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک کی محنت دوسرے کی محنت کو برابر کر دے گی کینسل آف کر دے گی اور وہ ادارہ کسی طرف نہیں جائے گا لیکن اگر ایک ہم سامنے ایک حدف بنا کر ایک مطمع نظر سامنے رکھ کر اکتے کر کر ایک ذہن ہو جائیں جسے کبھی آپ کا جماعت میں جانا ہوا تو کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میری صاحب کہتے ہیں جی مشورہ کر کے تیہ کرو یہاں کیا حدف ہے کتنی جماعتیں نکالنی ہیں کس کے لئے تیار کرنا ہے پرانوں پر محنت کرنی نئےوں پر محنت کرنی اگر وہ ہم بات کر کے ایک ادارے کا حدف بنا لیں اور جماعت ایک ذہن ہو جائے اس کے ادارے کے منتظمین محتمم صاحب اسادزہ سارے متفق ہو جائیں ایک ذہن ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ادارہ بہت کچھ حاصل کر سکتا بنسبت اس ادارے کے جس کے سامنے نہ وہ اہداف ہیں نہ مطمئن نظر ہے اس کے پاس اس سے تین فائدہ حاصل ہوں گے تین موڑے موڑے فائدہ آپ کو ذاتی طور پر بھی فائدہ حاصل ہوں نمبر ایک آپ کو روز مرہ کے اپنے معمولات تیہ کرنے میں روز مرہ کی کہ فیصلے کرنے آسانی پیدا ہو جائے گی چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایک واقعہ تھا جو میں نے بعد میں بھی پڑھا اس وقت میرے ذہن پر اس کا اثر ہوا کتاب تھی ایک انگریزی میں تھی Alice in the Wonderland اس میں ایک بچی ہوتی ہے Alice وہ ایک خیالیاتی دنیا میں چل جاتی ہے وہاں پہ جانور بولتے ہیں اور یہ سب ہوتا ہے لیکن اسے ایک بڑا سبق بڑا مزدار تھا وہ سبق یہ تھا کہ وہ بچی چھوٹی سی بچی جس نے کبھی زندگی فیصلہ نہیں کیا ہوتا بلکہ کبھی ادھر خود رہی ہے ادھر کھیل رہی ہے ادھر چلی گئی ادھر تطلی بھاگتی نظر آئی اس کے رنگ اچھے نظر آئے اس کی پیچھے بھاگ گئی اور کچھ پھول اچھا نظر آئے اس کے پاس بیٹھ کے خوشبو سونگنے لگی یعنی زندگی گزر رہی ہے الٹے ہاتھ مڑ سکتی ہے وہ دورائے پہ پہنچ کر پہلی دفعہ وہ دیکھتی اس کو پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں سیدھے ہاتھ مڑوں یا یہ الٹے ہاتھ بھائیں ہاتھ والا رستہ لو ابھی سوچ رہی ہوتی ہے تو اوپر دیکھتی ہے اب ظاہر ہے کہ وہ خیالی آتی ہے دنیا اس میں بلکہ بات کر رہی ہے بلکہ سے پوچھتی ہے کہ کیا تم میری مدد کر سکتی ہے کہتی کیا کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ میں سیدھے ہاتھ پہ جاؤ یا بھائیں ہاتھ پہ جاؤ دائیں پہ جاؤ یا بھائیں پہ جاؤ تو بلکہ کہتی ہے جمائی لیتے پہ بلکہ کہتی ہے کہ یہ بتاؤ یہ اس بات پہ منصر ہے کہ تم جانا کہاں چاہتی ہو تمہاری منزل کیا ہے تو چھوٹی سے بچی کہتی ہے میری منزل تو کوئی ہے ہی نہیں تو پھر بلکہ بولتی ہے پھر اسے فرق نہیں پڑتا پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم دائیں لو یا بائیں لو جب تمہاری منزلی کوئی نہیں ہے تو کوئی بھی رستہ جو ہے وہ کہیں بھی لے جائے گا وہ تمہاری منزل بن جائے گی تو یہاں پہ کہا ہے جب پھر ایسے آدمی کال اگر طرز عمل دیکھیں ہم اس کے معمولات کے اعتبار سے تو اس کا طرز عمل کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے ایک بچے کا ہوتا جیسے بچی کے میں نے مثال دی کہ جہاں اس کو مزہ آ رہا ہے چھوٹی سی بچی میری ایک سال کی اب اس نے چلنا سیکھا ہے تو کبھی وہ کھلونوں کی طرف چلی جاتی ہے کبھی وہ اپنے امہ کے پاس چلی جاتی ہے جب بھائی بہنوں سے کچھ شور کے پاس آتی ہے ان کے پاس چلی جاتی ہے کبھی وہ بوہ کے پاس جا کے بڑھ جاتی ہے کبھی وہ باہر جا کے جھانکنے لگتی ہے تو نہ بچاری ہے ہمارے جو اس کے نانہ ہیں ہمارے جو سوسر صاحب ہیں وہ بڑے کہتے ہیں بڑے مزیں اس کے کوئی کام غلط کر سکتی ہے نہ کوئی کام کہیں ٹائم زائے کر سکتی ہے کوئی الزام ہی نہیں جبکہ ہم جو ہیں مکلف ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے تھوڑا سا زمانہ دیا تھوڑی سید دیا تھوڑی سی جوانیں دیا ساری ختم ہو جانے سب ختم ہو جانے تھوڑے دینا تو ہم ایک اپنے اہدافت ہے کریں اور اس طویل المیاد حدف سے متمع نظر سے اپنے دس سال کا متمع نظر پانچ سال کا سال کا اور اسی طرح سے یہ بات جو ہے ہمارے معمولات میں آئے تو ایک تو پیشنگوئی ہے کہ ہم آج سے دیکھیں کہ کل کہاں جا رہا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اپروچ ہو سکتی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہاں یہ تو کچھ آج سے جب میں اس کو پیشنگوئی کر رہا ہوں جب میں آج سے ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کل کے لیے تو کچھ یہ مناسب نہیں معلوم ہو رہا یہ تو لگ رہا ہے جیسے کہ مثلاً کہ میں اس کو حاصل نہیں کر سکوں گا تو آپ یہ کہیں کہ جی نہیں نہیں میں کل مثلاً یہ چیز مستقبل کی تصویر میں یہ چیز چاہتا ہوں دس سال بعد میں چاہتا ہوں تو آج مجھے اپنے معمولات میں یہ تبدیلی کرنی پڑے گی آج مجھے یہ تبدیلی اپنے معمولات میں کرنی پڑے گی تو یہ دونوں پروسس ہو سکتے ہیں آپ آج اور کل کو سامنے رکھیں لیکن یاد رکھیے دور اندیشی اس وقت درکار ہے ورنہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پر احساس تو ہو جاتا ہے مگر بہت دیر سے احساس ہوتا ہے اگر ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں میں مثال دی رہا ہوں ایک صاحب تھے وہ فرماتے تھے کہ وہ ملے انہوں نے کہا کہ دس بارہ سال پہلے دیکھیں یہ ساری قطعی کوئی بات نہیں ہے ذنی باتیں ہیں لیکن اسی کی طرح ہم اشارہ کر رہے ہیں مجربات میں سے انہی کی طرف حکیم آدمی اقل مند آدمی جو جس کی حدیث میں بھی آتی ہے کہ نبی کریم صاحب فرمایا کہ مومن جو ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ایک طالب المانہ سوال یہ جو حدیث ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک سراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا تو کیا اس حدیث سے ہم مجھے نہیں پتا دلالت النس اشارت النس جس سے بھی آپ استنبات یا قیاس سے استنبات جو بھی کرتے ہیں آپ جیسی بھی کرتے ہیں مجھے بتائیں اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ خود ڈس سے جانا ضروری نہیں مومن ہونے کیلئے اور اقل مند ہونے کیلئے اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ فلان شخص وہاں کھڑا ہوتا ڈسا جاتا ہے اور میں کہوں نہیں میں مومن رہوں گا اور میں اقل مند رہوں گا میں نے دیکھا کہ اس میں ساپ ہے اور ڈس کے اندر چلا گیا ہے اور میں پھر وہیں ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں تو اس کے ایمان اس کی اقل کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کیا فتوہ دیں گے سرحات میں تو اگر صرف عبارت کو دیکھا جائے تو عبارت میں تو اپنے بارے میں آیا ہے کہ میں تو نہیں ڈسا گیا میں اپنی ایمان پر آپ سے جرہ کر سکتا ہوں استدلال کر سکتا ہوں جلائل دے سکتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اقل مند آدمی جو آپ جیسے ما شاء اللہ سمجھدار ہو کہے گا کہ یہ بھی بیچارے کے اس کے بھی ایمان میں کچھ شبہ معلوم ہوتا ہے دوسرے کو دیکھا جو دسا جا رہا ہے اقل مند ہے اس کے اقل میں بھی کچھ فطور ہیں آپ شک ضرور کریں گے تو ضروری ہے کہ ہم خود ہمیں جب تک ذاتی طور پر تجربہ نہ ہو تب تک ہم سوتی رہیں کورنگی ایر بیس کے قریب ایک ایک کوٹ ہے لکھا وایا ہے وہ کوٹ لکھا وایا ہے مخولہ اور وہ ہے کہ if you are not sweating in the state of peace you would bleed in the state of war کیا مطلب مطلب یہ کہ اگر آپ امن کے زمانے میں امن کے زمانے میں اگر آپ پسین نہیں بھا رہے تو آپ جنگ کے زمانے میں آپ چھت خون بھاتے پائے جائیں تو میں اپنے بچوں کو کبھی کبھی شکایت کرتے کہ اب آج آپ گھومنے نہیں گئے آپ ہمارے لی کچھ لے کر نہیں آئے تو وہ سیریہ کے بچوں کی کچھ میں کچھ کہانی ہیں کچھ تصویر نے دکھا کے میں بتاتا ہوں کہ بچوں گھمانا ہمارے کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ابھی سے گھمانا اپنی جگہ کھلانا پھلانا اپنی جگہ ان کو بتاتا ہوں بچوں دیکھو کہ یہ اللہ سبحانت اللہ یہ بھی مسلمان بچے ہیں ان کے حالات دیکھو اور تم فکر کرو اور پھر میں کوشش کرتا ہوں ان کو ابھاروں اس بات پہ کہ وہ اپنی حفظ پہ اپنی عربی پہ اپنی سائن یہ بات میں آپ سے معذرت کے ساتھ اس کے ساتھ میں بالکل اس چیز کا مخالف ہوں کہ اس دور میں اس وقت صرف حدیث قرآن فقہ پڑھا جائے صرف اس طرح سے میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی کسی حد کسی بھی درجے کی تحقیر ہے تحقیر بالکل نہیں لیکن آج کر کے دور کے مطابق آپ اپنے بچوں کو جو جامت رشید ماشاءاللہ کر رہا ہے جو چیز ریالائز کر رہا ہے کہ انگریزی سائنس معاشیات سب کچھ پڑھانے پڑے گی ورنہ آپ دنیا کو متبادل نظام پیش کر ہی نہیں سکتے آپ ان کی زبانی نہیں سمجھ سکتے آپ بولی نہیں سکتے جب یہ تحریک چلی تھی اور تحریک چلا کر کے جب یہ کہا کہ جی اسلامی نظام ستر کی دہائی میں جب ہمارے علماء نے یہ تحریک چلائی تھی تو ان میں سے ایک عالم نے یہ سوال کیا کہ اگر یہ جنرل جہولک صاحب مرہوم یہ فرماتے ہیں آپ آجائیں اور آپ اسلامی نظام اس کو نافذ فرما دیں میں آپ کو کھلی وہ دیتا ہوں تو اس وقت کی جو تیاری تھی یعنی اس وقت کتنے مفتی تقیسمانی موجود تھے اس وقت کتنے ایسے علماء موجود تھے جو اس وقت کے معاشرطی مسائل کو بھی سمجھتے ہوں اس وقت کی جو قضاء کے جو تقاضے تھے ان کو بھی سمجھتے ہوں امام محمد کو جو جو مقولہ ہے کہ جو عالم وہ ہے جو کے حالات زمانہ سے بھی واقف ہو کتنے اس وقت وہ علماء تھے تو ان مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر یہ ہم سے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس وہ تیاری نہیں ہے اب جا کر میں دیکھتا ہوں جن علماء کو میں نے قریب سے دیکھا کہ جو دونوں طرف یعنی جن کو جو حلال میں کے ایریا میں کام کر رہے ہیں یا اسلامی فائنانس کے ایریا میں کام کر رہے ہیں یا اسلامی سکولز کے ایریا میں کام کر رہے ہیں تو ان کو چیلنجز کا اندازہ ہے ان کو صرف یہ نہیں پتا کہ حلال حرام شریعت میں کیا ہے بلکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ای فلاں فورٹی سیون مثلا مجھے نہیں پتا ای ہے بھی کی نہیں لیکن وہ ای کیا ہوتا اس کے مہیت کیا ہوتی ہے اس میں کیمیائی مہیت تبدیل ہوتی ہے یا صرف فیزیکل مہیت تبدیل ہوتی ہے ان کو یہ پورا اس چیز پہ جب پورا ان کو ریسرچ ہے جب پورا ان کو اس پہ تہزار ہے تب جا کے فتوے دے سکتے ہیں جو اسلامی فائننس کے علماء ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشنز ہوتی کیا ہیں بینکنگ ہے کیا چیز فائننس ہے کیا چیز معاشیت ہے کیا چیز تب جا کے وہ کر سکتے ہیں تو آگے کے لئے اگر ہم یہ تدبیق کرنی ہے معاشرے کے لئے ہمیں ایک حل جو میں سمجھتا ہوں کہ اصل ہماری جب ہم کہتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں تو کیسے وارث ہیں جو معاشرے کے ساتھ ہم ملے جولے نہیں ہیں ہمارے پاس وہ برجز ہی نہیں ہیں وہ پلی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم آ جا سکتے ہیں وہ لوگ یہاں آ سکتے ہیں تو لہٰذا اس تیاری کے لئے آج ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا وہ ہمیں بیج لگانا پڑے گا ایڈوکیشن میں اور دوسری چیزوں میں یعنی ہمیں تھوڑی سی تبدیلی مدارس کی سائٹ بھی چاہیئے ہوگی جس میں واضح طور پر جامت رشید میں دالوں میں وہ نظر آتی ہے اور دوسری داروں میں ماشاءاللہ وہ نظر آتی ہے کہ وہ تبدیلی ہو رہی ہے تو ایک چیز جو ہوگی وہ یہ کہ آج ہم ویجن جب بنائیں گے مطمئنظر رکھیں گے سامنے تو ہم یہ دیکھیں گے کیار کل ہم یہ تو نہیں جاتے کہ کل تھبارہ ہی ہم کھڑے ہوں کہ ہمارے مدارس کے جو فارغ حضرات ہیں وہ ایک زبان جو بول رہے ہیں وہ معاشرے کس کی زبان نہ لگ ہو کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو کوئی اور زبان بولتا اور اس کی جو سامین ہو اور جو مدو ہوں اور جو مخاتبین ہو وہ دوسری زبان بولتے ہوں ایسا تو نہیں ہوتا تھا تو کچھ ہمیں آج تبدیلی کرنی پڑے گی ورنہ پھر ٹھیک ہے اپنے آپ سے ہم کہہ لیں جتنا بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے لیں دوسری بات ایک آج کی رہنمائی میں لے گی جو کل پکچر ہم کل اگر ہم سوڑا سے کریں گے تو ہم اپنے آپ کو دھوکی میں نہیں رکھ سکیں ہم کہیں گے کل اگر ہم یہ چاہتے ہیں آج یہ کام کرنا پڑے گا کوئی چاہ رہا نہیں ہے پھر یہ ہوگا کہ جب بھی نام و سائد حالات دوسرا فائدہ کیا ہوگا مت میں نظر سامنے رکھنے سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مولانا ہمارے استاد کتاب المغازی پڑھا رہتے ہیں مولانا محمود عشق اسمائی صاحب تو وہ فرمانے لگے جس طرح سے کچھ حضرات نے آپ میں سے پڑھا ہوگا ان سے تو وہ فرماتے ہیں لگے کہ یہ مولانا جسے مولانا بڑے اس سے مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے سوچ لیا اور کوئی وظیفہ پڑھا اور ہو گیا بلکہ اس کے لیے ایک محنت درکار ہوگی انا مسائد حالات آئیں گے اور نبی کریم صاحب کی زندگی سے بہت ساری کتاب المغازی میں تو یہ مثالیں بڑی ہوئی ہیں اور یہ میں آپ کو ایک کتاب اس کا حوالت دوں گا آخر میں کہ کس طرح سے اس تئیس سال میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے نتیجے میں جو اس کا نتیجہ برامد ہوا اس کے دوست تو دوست مسلمان تو مسلمان کافر بھی دشمن بھی اس کا قائل ہے تو ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمارا ایک مطمئن رذر ہوگا ایک سامنے ایک خدف ہوگا تو نامسائد حالات سے نمٹنا آسان ہو جائے گا آج کوئی پیسے کی تنگی آگئی کوئی مسنا نہیں وہ عورت جو اپنی مرائل سے گزر رہی ہوتی ہے جب بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو تکالیف وہ برداشت کرتی ہے کیوں برداشت کر لیتی ہے اگلی دور پھر تیار کھڑی ہوتی ہے کیوں برداشت کر لیتی ہے اس کو جو اولاد کی محبت جو اولاد کی خوشی حاصل ہونے والی ہوتی ہے جب اس کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ تمام مرائل سے دوبارہ گزرنے کو تیار ہوتی ہے ایک مشکل کام کا حدف سامنے ہوتا ہے آپ جب مشکل ترین حالات میں جب اپنا درس نظامی کر رہے تھے اور اپنا مشکل ترین حالات میں جب میں اپنا پیجڈی کر رہا تھا اور جب آپ تخصص کا کورس کر رہے تھے تو کس چیز کونسی چیز آپ کو بھارتی تھی ہرے یار دیکھو سامنے یہ گریجویشن آنے والی ہے پھر انشاءاللہ عالم بن جائیں گے مفتی بن جائیں گے پھر خدمت کے اور راستے کھل جائیں گے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کے بارے میں یعنی قرآن شریف بھی گوا ہے کہ کیا آیت ہے کہ وہ صحابہ کے جو قلوب ہیں ہاں الگ حناچرین وہ گلے تک پہنچ گئے کونسا موقع تھا احساب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل سخت انگی کا وقت ہے اور جب خندق کھوتے وقت ایک پتھر سامنے آ گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو توڑتے ہیں اور جو اس میں سے شولہ نکلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں قیسر و قسرہ کے دیکھو ان کے محلات ان کی مملکتیں یہ نیچے گرتیو نظر آ رہی ہیں تمہارے سامنے اور منافق کیا کہہ رہے ہیں منافق مزاق اڑا رہے ہیں دیکھو یہ بچارے نعوذ باللہ یہ کیا ان کی حالت اور کہاں کے خواب دیکھ رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حالات میں لیکن جو صحابہ ہیں جو ایمان ان کے دل میں ان کو تقویت ہو رہی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقلیف پہنچائے جارہی جب ان کو ٹورچر کیا جارہا ہے حضرت فاطمہ رو رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹی بے فکر رہا ہو ہر کچھے پکے گھر میں تیرے والد صاحب کا دین داخل ہو کے رہے گا دیکھا کہ یہ چیز جب آدمی ہوتی ہے اور اس کو امید بنداتی ہے اس کو چلاتی ہے تو وہ تحریز بھی ہوتی ہے وہ جذبہ دوبارہ اٹھنے کا محنت کرنے کا موازبت کا ثابت قدمی کا مداومت کا وہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے وہ قائم رکھتا ہے انسان کو اور وہ موٹیویٹ بھی کرتا رہتا ہے اس کو منزل نظر آتی وہ پھر بھاگنا شروع کرتا ہے اور تیسی چیز ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ اگر ہمارا کوئی اپنا مطمئن نظر نہ ہو ہمارا کوئی حدف نہ ہو جو ہم مشورے سے اپنے بزرگوں کے مشورے سے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے مانگ کے استخدارہ کر کے کہ اپنے لتائے کریں جب تب وہ اہداف وہ مطمئن نظر ہمارے سامنے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بھی امکان ہے یہ بھی امکان ہے کہ اگر ہم اس پر غور نہیں کریں اور اس پر ہم اس کے بقاعدہ مشورہ نہ کریں بڑھوں کو شامل کر کے تو یہ امکان ہے کہ ہم اپنے دشمنوں اور اہلِ باطل کا ہی آلائکار بن جائیں اہلِ باطل کا اور دشمنوں کا ہی آلائکار بن جائیں اگر آج ہم دیکھیں تو جو لوگ ایک دین کی مسخ حالت کو آج جو اس کی نمائندگی کر رہے ہیں جو چاہے دائش ہوں چاہے آجسے سوں چاہے وہ ایون اگر ہم ایک ایک ایکشٹریم پر تو وہ ہیں جو ہری کو قتل کرنے کی قائل ہیں علماء کو بھی قتل کر رہے ہیں سب کو قتل کر رہے ہیں جن پہ آپ لوگ خوارج کا فتوہ لگا رہے ہیں دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کو ہر پابندی سے ازاد کر رہے ہیں آج کل کے متضلہ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں غامدی صاحب ہیں دوسرے ہیں قاری حنیف ڈار صاحب بہت سارے لوگ ہیں اور آپ لوگوں کے پاس وہی صحیح رہنمائی ہے لیکن وہ آج کل بہت سارے ہمارے علماء کو اگر آپ دیکھیں گے کہ ان غامدی صاحب کے ساتھ اور دوسرے اس طرح کے دائش والوں کے ساتھ دوسرے لوگ کے ساتھ بہت سارے وہ علماء ہیں جو ہمارے اداروں سے فارغ ہو کے گئے ہیں تو کیسے آلائکار بن گئے کیسے ہائیجیک ہو گئے تو اس میں ایک ایکسپینیشن یہی ہے کہ جب ان کا بڑوں سے تعلق نہیں رہا انہوں نے مشورہ کر کے لئے اپنی آگے کی منازل تین نہیں کی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خالی خالی اس ذہن آدمی وہ کسی کا بھی آلائکار بن سکتا تو ایک اس میں فائدہ یہ بھی ہے تو یقین معنی ہے کہ اس میں جب آپ تہہ کریں گے اپنے لئے آگے سوچنا شروع کریں گے جب آپ کا آپ کی زندگی کا زادہ میں زادہ اب یہ ایک میں نے زادہ میں زادہ آپ کی زندگی کا مطمئن نظر آج کا دن ہوگا صبح آٹ کے آپ سوچیں گے اچھا آج مجھے فلان کتاب پڑھانی ہے فلان جگہ درست دینا تو آپ کے حالات کیا ہوں گے آپ کی فکر کیسے ہوگی آپ کی تحریز کیسے ہوگی آپ کا جذبہ کیا ہوگا آپ کا انہماد کیا ہوگا آپ کی عمل کے اندر نشاط کیسا ہوگا یہ تصور کریں اور ایک حدف ہے آپ کا جو آپ نے بنایا ہویا ہے کہ نہیں وہ جو دس سال بعد بیس سال بعد سو سال بعد جو حدف مجھے حاصل کرنا ہے اس کے لئے بھی بیج آج ڈالنی ہے اس کے لئے بھی کام آج کرنا ہے آج کے معاملات میں وہ شامل ہے ایک مثال سے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں غور سے سنیے کہ اس مثال ایک آدمی ہے وہ سفر شروع کرتا ہے اس کے سفر میں اس کا مطمئنظر اس کی منزل اس کی ڈیسٹنی اس کا ویجن ہیدر آباد ہے ہیدر آباد دیڑ دو گھنٹے پہنچ سکتے ہیں اور ایک آدمی ہے اس کا جو مطمئنظر ہے اس کا جو ویجن ہے اس کا جو منزل ہے وہ مظفر آباد کشمیر ہے اب یہ دونوں گھر سے نکلتے ہیں اور دونوں کو ڈھائی گھنٹے بعد ہم کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں ارے بھائی اتنی دیر سے ڈرائیونگ کر رہے ہو کیا تھک گئے ہو کیا حال ہے بھوک تو نہیں لگی تو جو ہیدر آباد کو منزل لے کر چالا تھا وہ کیا کہے گا وہ کہے گا یار ہاں بس تو جب منزل تقریب آتی ہے منزل ہی ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہاں بھوک لگی ہے پہنچ گئے مزفر آباد والی صاحب جو پوچھیں گے کہے گا کیا بات کر رہے ہو یار ابھی تو پانچ فیصد دس فیصد بھی میرا سفر نہیں ہوا ابھی تو منزل بہت آگے ابھی کہاں سے میں تک جاؤں گا ابھی کہاں سے بھوک لگی ابھی ایسا کریں گے انشاءاللہ سکھر پہ چل کے چل کے صادق آباد کے قریب جا کے کچھ سٹاپ لیں گے ابھی وہاں جا کر کہ آرام کریں گے وہاں جا کر کھانا کھائیں گے ابھی تو چل لیں دو تو جب آگے کی منازل تیہ کر کے اپنی زندگی کی ترتیب بناتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا بالکل مفقود ہے ایسا نہیں ہے وہاں حضرات کے سامنے جنت بھی ہوتی ہے اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے اس میں مجھے کوئی کلام نہیں لیکن دنیاوی طور پر بھی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں یہ مجھے یہ قول ملا میں نے بڑی وہ کہ آپ بھی اس کی مراجد کیجئے گا دیکھئے گا اس کی صانت دیکھئے گا لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن الاس سے یہ روایت الحسمی نے نکل کی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں ان کے مزاج کیا تھا وہ نہایت زہد آدمی تھے نہایت عبادت گزار تھے ان کی روایتیں آتی رہتی ہیں ان سے منخول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کے بارے میں سوچو دنیا کی تختید کرو پلاننگ کرو آگے بارے میں سوچو تو ایسے سوچو جیسے ہمیشہ زندہ رہو گی جیسے ہمیشہ زندہ رہے گی جیسے دنیا رہے گی جب آخرت کے بارے میں کرو تو یہ سوچو کہ جیسے یہ ابھی ختم ہو جائے گی گویا کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں تو ہم اس آدمی اس بزرگ کی طرح سوچ رہے ہیں کہ یار میں مر جاؤں گا لیکن میرے نسلیں تو رہیں گی تو میں آگے سے آگے کے بارے میں سوچو جب یہ سلطان محمد فاتح نے جب یہ سارا ایریا فتح کر لیا جو آج کل بوزنیا ہے جو آج کل سربیا ہے جو آج کل کرویشیا ہے جو آج کل البینیا ہے جو آج کل یہ بلغاریا رومینیا یہ ساری جو کنٹریز تھیں جب سارا علاقہ فتح ہوا تو جو اس کی جو سہرات بنتی تھی وہ تو فرانس کی طرف بھی چل پڑے تھے لیکن وہ پھر ان کا انتقال ہو گیا وہ نہیں کر پائے اللہ کی مسلحت اللہ کی پلاننگ اپنی پلاننگ اللہ اسمتہ اللہ لیکن اس زمانے میں جبکہ وہ حملے پہ در پہ ہوتے تھے تو اس زمانے میں ایک حکومت ایک گورنر گزرا جو کہ بوزنیا حرزو گووینیا جو بلکل سرد پڑتی ہے سمجھیں مسلمانوں کی آخری سرد پڑتی ترکوں کی یعنی آٹومن امپائر کی جو سرد بنتی تھی خلافت اسمانیہ کی وہاں پہ وہ دیکھتا تھا کہ بار بار یہاں سے یغلار کا خطرہ رہتا ہے یہ کرسچنز جو ہیں انہوں نے چھوڑا نہیں نصارہ نے چھوڑا نہیں یہ بار بار یغلار کرتے ہیں تو اس نے اس مطمئن نظر سے کہ یہاں سے ایک ایسا مدرسہ ہو ایسی جامعہ ہو جہاں سے آگے تک کی قیادت کیونکہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کا انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بارڈر رہے گا یہ فرنٹیر رہے گا یہ سرد رہے گی تو یہاں پہ ایسا لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو مسلمانوں کی سرد سرد کا دفاع کرتے رہے ہیں تو غازی حسربیغ کے نام سے اس نے ایک مدرسہ قائم کیا تقریباً سولوی صدی عیسوی میں پندہ سو اکتیس کے آس پاس غالباً مجھے یہاں تکیات پڑھا اور یقین مانے کہ اس مطمئن نظر سے جو اس نے مدرسہ قائم کیا وہ اٹھارہ سو چوراسی کی جنگ میں انیس سو چودہ کی ورلڈ وار میں انیس سو سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کے بعد جب ابھی بوزنیاک آیا تو جو قیادت ملی ہے جو فکری قیادت نظریاتی قیادت ملی ہے اسی مدرسہ سے ملی ہے وہ بیج لگایا تھا اس نے پانچ سو سال پہلے اور اس سے جو پھل آتا رہا وہ بعد تک آتا رہا اور ابھی بھی جو آپ نے سنا ہوگا جب یہ نائنٹیز میں بوزنیا پہ حملہ ہوا اور ابھی کل پڑھ سو پیشل ہفتے کی خبر ہے کہ سربیہ کے جس قائد کو جس کو ابھی سزا ملی ہے اور جس کو ابھی مرتقب قرار دیا گیا انسانیت کے خلاف جرائم کا جب وہ کر رہا تھا تو اس کے خلاف جو بوزنیا کا صدر تھا جو قائم رہا اس کا نام تھا علیجہ عزت بیگوچ اور جس نے کہا تھا کہ مجھے میں اس بات میں جنگ کی قاطیت کو اس کی یقینی ہونے کو ترجیح دیتا ہوں امن کے متضبزب ہونے سے امن کی غیر پختہ ہونے سے امن کے ایک امکان سے تو وہ بھی اسی غازی عصر بیگ مدرسے کا فارغ تھا جیسے اس وقت بھی ابھی میں آپ کو حال کی بات کر رہا ہوں بھی دو دہائی پہلے کی بات کر رہا ہوں تو یہ کہہ سے اللہ سبحانہ وتعالی دیتے ہیں کس کو قبولیت دیتے ہیں کس کو اتنا وہ دیتے ہیں وہ تو اس حدیث میں موجود ہے کچھ عمال ایسے ہیں جو انسان کے موت کے بعد اس کے عمال کا سلسلہ قطع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کچھ عمال ایسے ہیں جو آگے تک چلتے رہتے ہیں اس پر قیاس کر کہ بہت ساری چیزوں اور بھی آسکتے ہیں ان تین چیزوں کے علاوہ بھی تو اس کو اگر ہم اپنا واقعی ہمیں بھی یہ ترغیب ایک طرح سے تحریز حدیث میں موجود ہے تو یہ قبولیت کس کو ملتی ہے ظاہر پہلی بات تو جو اس کی فکر کر رہا ہے نمبر دو جو ان تمام جو تعلیمات اسلام کی ان کو سامنے رکھا ہے جس کے اندر وہ فکر ہے کہ مسلمان مسلمان کی بات نہیں مسلمان اپنے عروج پا جائیں چلو ٹھیک ہے ابھی بات ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اس ساری انسانیت کی نجات اسی میں ہے یہ بات بلکل بلا مبالغہ میں آپ کو اس کے اور دلائل دے سکتا ہوں بلکہ اس پر میں دیڑھ گھنٹے کا آپ کو ایک پورا ایک میں آپ سے تقریر کر سکتا ہوں کہ اس کی بار بار یعنی آپ امپیریکل ایوڈنس جس ہم کہتے ہیں جس سے کہتے ہیں تجربات کے تحت جو ایوڈنس آئی ہے جو ثبوت آیا وہ بھی اور جس ہم کہتے ہیں انکڈوٹل ایوڈنس انکڈوٹل مطلب جو واقعات کے تحت جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ بھی یہی تو اس میں ہمیں اور ہمیں تو خیر نس کے درجے میں بات پتا ہی ہے اور ہم اس بات پہ بلکل ہمیں سو فیصہ دیکھی نہیں کی تو اب اس بات کا آپ لوگوں سے میں اپنی بات کا پوری طرح اختتام کرتا ہوں اور اس میں بنیادی طور پہ اپنی بات کا ایک موٹا سا خلاصہ یا ٹیک اوئے عرض کرتا ہوں کہ نمبر ایک جو بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات وہ صرف آج یا کل یہ نواز شریف کی حکومت یہ آج کے مسلمانوں کے ایکشنز کے حساب سے ہم اس کی تعویل نہیں کر سکتے اس کی تعبیر نہیں کر سکتے اس کو اس کی تشریح نہیں کر سکتے اس کی وضاحت نہیں کر سکتے یہ جو کام ہوا ہے یہ کئی سو سال پہلے ہوا ہے اور آج سے پچاس سال پہلے آج سے سو سال پہلے بھی جو ہونے جا رہا ہے اس میں اس وقت کے جو بچے پیدا ہوں گے اس وقت کے جو نوجوان نسل ہوگی اُن کا جتنا اس رسوع ہوگا اُس سے کہیں زیادہ کہیں زیادہ ہمارا سر رسوخ ہے ہمارا سر رسوخ ہے دیکھیں ایک بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہ اگر آپ اپنے بارے میں سوچیں بہت سارے ہمارے ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی ہزارے خواہش یا ایسی ہر خواہش پر دم دیتے ہیں لیکن بہت ساری ہمیں اپنے اولاد کی صورت میں اپنے بیٹے کی صورت میں اپنے بیٹی کی صورت میں ایک نئی زندگی ملتی گویا اور بہت ساری چیزیں مثلا میں حفظ نہیں کر سکا لیکن میں اپنے بچے کو حفظ کرائے گویا کہ میری دوسری زندگی ہے اور اب میں نے اس کو میں مثال کے طور پر بچپن نے صرف انگریزی سکول میں پڑھا میں عربی نہیں پڑھ سکا تو اب میں اپنی دوسری زندگی میں وہ پڑھا رہا ہوں لیکن مجھے اس بات کا حساس ہے کہ وہ انگریزی سے یا سائنس سے یا میچ سے جو چیز حاصل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھا رہا ہوں تو آپ نے وہ آج اب یہ بچہ اس بچے کے پاس جو مواقع ہوں گے وہ میرے پاس نہیں ہیں میں حفظ نہیں ہوں میں عالم اب جا کے 43 سال کے عمر میں بن رہا ہوں کام تو اللہ تعالیٰ اس عالم سے لیتے ہیں جو حضرات آپ جیسے ہوتے ہیں صرف سال کے عمر میں عالم بن گئے پھر تو یہ کہتے ہیں کہ عالم بننے کے بعد مقتی صاحب فرماتے ہیں شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میا اب تم اس قابل ہو گئے کہ خود مطالعہ کر سکتے جس کو دستار بندی ہو جاتی دور حدیث سے فارغ ہوتا ہے اب کہتے ہیں اب علم اپنے طور پر حاصل کر سکتے ابھی تو زیر نگرانی حاصل کر رہا تھا اب خدا تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آج ہم سوچیں گے تو بہت سارے اقدامات ہیں کہ اگر ہم بعد میں جاگیں گے اٹھیں گے تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی would be too late by then تو وہ ہمیں آج ہی فیصلے کرنے آج ہی اس کی بیچ ڈالنے ونہو کل کو کام نہیں ہو سکے تو یہ یہ فکر کرنا یہ بہت بہت اہم ہے ہمارے بڑی بھی فرماتے ہیں کہ ہم آج کل مال لگا رہے ہیں اپنی جان لگا رہے ہیں اپنا وقت لگا رہے ہیں لیکن فکر اگر یہ سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ وہ بچارہ جو بظاہر تنی مشقت کر رہا ہے روڈ توڑا ہے اینٹے لگا رہا ہے گرمی میں پسینے میں کام کر رہا ہے اس کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے اور جو میں ایسی میں بیٹھ کے دماغ لگا رہا ہے فکر کر رہا ہے ہاں اور اس کی تنخواہ جو ہوتی ہے اس سے بیس گناہ زیادہ ہوتی ہے کیا بجا ہے بجا یہ ہے کہ اگر اس نے پیچھے والے آدمی نے اگر کام ٹھیک کر لیا کام وہ کر لیا تو یہ کام جو یہ کر رہا ہے تو مشینے بھی کر لیں گی کام تو اصل وہ ہے جو فکر لگ رہی ہے آگے سوچ لگ رہی ہے آگے یعنی یہ آیت مجھے بتائی ہے کہ یہ جو آیت جو ہم آپ سے بار بار سنتے رہتے ہیں کہ پہلے مشورہ کر لو ان سے مشورے کے بعد عظم کر لو اور عظم کے بعد توقع کرو تو یہ کیا صرف آج رات کے مدرسے میں کھانے کا منیو کیا ہوگا اس کے بارے میں یا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا کام کرنا ہے کیسے ان چیلنجز کو میٹ کرنا ہے کیسے مسلمانوں کا وہ نظام واپس لانا ہے کیسے انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے اس بارے میں مشورے ہیں جب یہ مشورے کریں گے آج تو ہمارے پاس وہ اختیار ہم دیکھیں گے وہ اختیار کئی زیادہ بڑھ جائے گا اور اسی طرح سے اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے جب ہم مل کے ایک جماعت کی حصے سے اجتماعی حیثیت میں کچھ اپنے حدف تیع کریں گے مت میں نظر تیع کریں گے تو اس کی طرف ہم ہمارے اندر اختلافات ختم ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایک طرف ایک کھینچ رہا ہے دوسرے طرف دوسرا کھینچ رہا ہے بلکہ ہم سب کی ساری طوانائی سارا زور ایک ہی جانب ایک ہی روح پہ جب لگے گا تو وہ آسانی سے منازل تیع ہوتی جائیں گی اسی طرح سے جب بھی ہم ڈاؤن ہوں گے جب بھی ہم ذرا سا مایوسی کے شکار ہوں گے جب بھی ہمیں اپنے حوصلے پست ہوتے نظر آئیں گے تب ہمیں ہمیں وہ جو آگے کی منزل ہے آگے کی تصویر مستقبل کی کہ الائک علمت اللہ ہے اسلام کا نظام ہے انسانیت کو غلامی سے نجات مل رہی ہے کیا ویشن دیا تھا ان صحابی نے کہ ہم انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دینے کے لئے اور دنیا کی تنگی سے آخرت کی غصتوں ملے جانے کے لئے تو یہ ایک ویشن ہی تو تھا وہ ہی تو تھا جس پہ سب ایک دل کے بول تھے ایک دل کے بول تھے جو کہ بولتے وقت جو کہ سنتے وقت صحابہ جمعائی نہیں لے سکتے تھے جو ان کے ان کے دل کے اندر ایک بجلی کی کڑک پیدا کر دیتی تھی اور وہ بڑی سے بڑی اس سے قلبانیاں دینے کے لئے تیار ہو جاتے تھے یہ چند بولی تو تھے جو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ان کو اور حضرت کون صحابی تھے جو افریقہ کے ساحل تک گئے اور آخر میں گھوڑے ڈال کے کہنے لگے کہ اگر آگے بھی مجھے پتا ہوتا تو میں اس میں ان کو پار کر لیتا اور آگے تک یہ دین پہنچاتا اور امریکہ آگے تھا امریکہ آگے تھا نورت امریکہ ساتھ امریکہ آگے تھا اور یہ پہنچاتے تھے تو یہ چند بولی تھے تو یہ چند بول ہمیں روزانہ صبح اٹھنے میں مدد دیں گے یا ہمیں ثابت قدمی میں مداوت میں مدد دیں گے جب یہ بول ہم اپنے کچھ لوگوں کو شیئر کریں گے وہ بھی سستی سے نکل کے چستی میں آکے ہماری معاونت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے چند بول چاہیے ہمیں جو ہمارے دین کی بہترین اکاسی کرتے ہوں اور ہمارے دین کی مزاج کی اکاسی کرتے ہوں جس میں انسانیت کا فائد یہ نہ ہو کہ دوسروں کو ہم نیچے کر دیں دوسروں کو قدل کر دیں دوسروں کو جنم رسید کر دیں یہ بول نہیں چلیں گے وہیں نبی والے بول چلیں گے کہ ان لوگوں کو یہی بول چلیں گے کہ یہ بول تو نہیں بول رہے کہ ان کو فارسیوں کو یہ آتش پرستوں کو رومیوں کو ہم جھنم رسید کرنے یہ بول نہیں تھے یہ بول اب بن گئے اس تو تو بولیا تھے کہ ان کو نجاہ دین آنک لیا ہے اور یہ کتاب جس کا میں آخری بس تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو شاید کچھ اور نظر نہ آرہا صرف یہ نظر آرہا سو لکھا اور کتاب معروف کتاب ہے حوالہ بھی دیا جاتا ہے The 100 A Ranking of the most influential persons in the history by Michael H. Hart یعنی کہ سو ان لوگوں کی ترتیب ان لوگوں کی فہرست جن لوگوں نے تاریخ میں سب سے زیادہ سر انداز ہوئے اور یہ گویا کہ یہ خود شخص اس کتاب میں جو اس نے کلام کیا ہے اس سے بھی اس کے یعنی اس کے کفر پہ ہونا اس کا شاید نصرانی ہونا معلوم ہو رہا ہے مگر یہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلی پوزیشن نہیں دے سکتا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسری پوزیشن پر رکھا اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کو پہلی پوزیشن پر میں رکھا ہے کیوں رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک سیکیولر دینی اور سیکیولر دونوں میدانوں میں ان صاحب سے زیادہ کوئی اور کامیاب نہیں ہے اور یہ سب چیزیں انہوں نے بہت ہی مختصر عرصے میں صرف مہت تئیس سال کے عرصے میں حاصل کی وہ کہتا ہے اس بات کے کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک شخص تھے ان کا زیادہ تر دین جو مرتب کیا ہے مدون کیا ہے پہلائے وہ تو سینڈ پول نے پہلائے تو وہ جونوں چیزیں جو سینڈ پول نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے مل کے کی محمد صلی اللہ علیہ السلام نے اکیلے کی نہ صرف انہوں نے دین کا نظر دیا ساری چیزیں دین وہ انہوں نے ساتھ ساتھ ایک حکومت چھوڑ کر گئے ایک ملک چھوڑ کر گئے جس نے وہ سارا کام کیا جس کے وہ خود بادشاہ تھے خود گورنر تھے اور ایک اور عجیب بات اس نے کی اس کے ایک وجہ اور بھی ہے کہ جتنے اور لوگ 99 لوگ باقی اس میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جو تمدن کے اور تہذیب کے اور کلچر کے اور سیولیزیشن کے گہواروں میں پیدا ہوئے تھے سینٹرز آف سیولیزیشن میں پیدا ہوئے تھے اور یہ محمد علیہ الصلاة والسلام یہ ایسی جگہ پیدا ہوئے تھے جب بددو جاہل جٹ قسم کی لوگ تھے تہذیب اور تمدن کا گزر بھی نہیں تھا تو تئیس سال میں اتنی بڑی تبدیلی کہیں ہاں فتوحات کی مثال تو ہے چنگیز خان اس نے بھی ایسے قبائل کو اکھٹا کر کے فتوحات تو بڑی کی لیکن وہ فتوحات جو ہیں چند دہائیوں کے بعد بھی قائم نہیں رہی وہ سارے مسلمان ہو گئے آگے چل کے لیکن جو محمد علیہ الصلاة والسلام نے جو دین چھوڑا اور جو لوگ چھوڑے یہ مثال تو ہے یہ بڑی کم مثال ملتی ہے اسپین کی طرح کہ وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت چلی گئی ہو تو یہ بنیادیں تھی تو نبی کریم کی صیرت میں وہ چیزیں تباہ موجود ہیں اور بس آخری بات پہ میں جسے پہ ختم کرتا ہوں کہ وہ محنت وہ رفتار میں تو اب پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اس تفصیل کے ساتھ میں حیران تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کے زندگی کے اندر یعنی ابھی ایک فساد ایک بیر امونہ کا واقعہ ہو نہیں رہا ایک ذات و رقعہ کا واقعہ ہو نہیں رہا ایک غزوے میں صحابہ کی شہادت ہو نہیں رہی وہ کنوں تے نازلہ پڑھ رہے ہیں کہ دوسری مصیبت مشکل آگئی ایک غزوے سے واپسی ہو نہیں رہی ایک قبیلہ بغاوت کر نہیں رہا کہ اہلیہ پر تحمت لگ رہی ہے ایف کا واقعہ ہو رہا ہے ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کے ایک پہدر پہ یعنی آپ دیکھیں گے بہت مختصر عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام پہ جو آزمائشیں آئیں جو تکالیف آئیں لیکن حوصلہ کیا تھا سامنے ایک ترتیب تھی جو آخر میں پوری ہوئی جب غزوے اپنا خدبہ حجت الودا کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا میں نے اپنا کام پورا کر لیا جس کے لئے میں آیا تھا جس کے لئے مبوث ہوا تھا پورا کام کر لیا جب کر لیا اس پر انگلی اٹھائی اس کے بعد وہاں تک یعنی ایک کے بعد یاک کے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک آزمائش ابتلاہ ہو چلترہ اور میں جو ہوں میں صبح اٹھتا ہوں اور میں بخاری کا درست اٹینڈ کر لیتا ہوں اور کچھ جا کے انسٹی محیت فورڈیز ترغیی بھی بات کر لیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا دین پھیلا لیا آپ نے تہیم بہت بڑا دین کا کام کر لیا تو اس کو ہمیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اسی میں پنہا ہے انشاءاللہ اگر ہم اس پر تیع کر لیں گے اور اس اپروچ سے آہستہ سکر کے مداومت سے موازبت سے ثابت قدمی سے کام کرنا شروع کر دیں گے تو یہی انشاءاللہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ہو سکتا ہم اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں لیکن انشاءاللہ ہماری نسلس کو زور دیکھیں گے جزاکاللہ خیر